ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آہ ہم نے کہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا تھا گروسری ایپ کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا تھا گروسری آہ ویبسائٹ کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا جو آپ کے سامنے ہیں تو ان میں سے بہت سی لوگوں نے کہ کمنٹ کر لیے کمنٹ کر کے مجھے مجھ سے یہ پوچھا کہ کس طرح کیسے بنایا ہے کیا کونسے تھیم یوز کیے کونسے پلائگنز یوز کیے ہاں اس کا آپ مجھے پریکٹیکل کر کر دکھائے جبکہ میں نے اس سے پہلے دکھا چ کیا ہے یہ سارے چیزیں میں دکھا چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میں اس کو ایک نئے سیرے سے بنا کر دکھاؤں دیکھے جیسے دیکھنے انہوں نے کئی ایک بندہ ہے ایم ڈی ساکیب کے نام سے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے کہ ہم اس طرح ایک ویبسائٹ بنانا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آہ میں نے کہا آپ کو یہاں پر ایک نمبر بھی دے دیا آپ جو میں نے تھیم یوز کیا ہے وہ تھیم بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ت تھیم ہے کہ جس کا میں نے یوز کیا ہے یہ پین نیوز کے نام سے تھیم ہے اس کا بندل اگر آپ خریدنے جائیں گے تو اس کے میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ویبسائٹ بنائیں گے تو کتنا کوسٹ جائے گا پھر اس کا علاقہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جو ہے کہ آہ تھیم جو ہے پوچھا ہے کہ کس طرح سے بنانا ہے ایک برودر نے بتایا کہ آہ یہ کافی ہیلپل ویبسائٹ ہے تو پلیز آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں تو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھائی جو ہیں یہ حسن سامو کے نام سے بند ہے آہ انہی کی وجہ سے میں انہی کے ریکویسٹ کی وجہ سے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو دوسرا ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کہ ہم کو پورا ڈیٹیل سے جانیں گے جو کس طریقے سے ہم ایک ویبسائٹ بنائیں گے اس ٹیپ کی ویبسائٹ جو ہم ہم بنائیں گے اسی طرح کا اگر آپ کو بنانا ہو تو اسی طرح کا یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈیفرنٹ بنانا ہو تو آج میں آپ کو یہی دکھانے کوشش کروں گا کہ اس ٹی اور اگر آپ کی ویبسائٹ کس طریقے سے بنائیں گے آپ ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ ویبسائٹ بنا کرے اس کیلئے آپ کو باسیونٹ ہوتی ہے وہ دو تین چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ایک تو آپ کا ڈومین ہے ٹھیک ہے جو آپ کے خود کو ڈومین ہونی چاہیے آپ ٹھٹھ پارٹی ڈومین یوز نہیں کر سکتے یا پھری ڈومین وہ اسے کچھ بزنس اگر آپ ہے نمآن چاہتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ انتهی اللہ جب کام صحیح سے نہ ہو تو یا پ پھر اس میں یہ ایک تھرڈ پارٹی کا ہے کوئی لوگ جو سمجھے کہ آپ گوگل کر لے لیں تو اس طرح کوئی اچھا نہیں ہوتا اس لئے آپ کو خود سے اگر ایک ڈومین لینا ہو تو ڈومین اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈومین بائی کرنے کے لئے سب سے بیسٹ آفشن ہے گوڈ آئی ڈی اب گوڈ آئی ڈی میں جائیے آپ کا جو بھی ڈومین ہے آپ ڈومین سرچ کیجئے آپ اپنے نام جو بھی ڈومین آپ سے چاہ رہے ہیں کہ اس میں سرچ کیجئے جیسے کہ آپ بھی مان لیجئے کہ میں فوڈ کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں تو فوڈ کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو ڈومین مل جائے اس ڈومین آپ اس میں لے سکتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سے بیٹر سمجھ سکتے ہیں یہ ڈومین کے لئے گوڈ آئی بیٹر ہے یہ ورلڈ وائیڈ کام کرتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد پڑھ رہی بات دوسری چیز ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ ہوسٹنگ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اب میں آپ سے ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ ہوسٹنگ آہ وہ ہوسٹنگ لے جو سب سے زیادہ بیٹر ہو اچھا ہو تاکہ ای کام کر پائے یہ تو بیٹر یہ کہ آپ جہاں نا آپ ایٹو ہوسٹ کا ہوسٹ یہ آہ یہ یوز کجئے ہوسٹنگ یوز کیجئے آپ سٹارٹنگ میں ہیں تو آپ اسٹارٹنگ میں ایک ایٹو ہوسٹ کا کا ہوسٹنگ جو آپ یوز کر سکتے آہ اس میں جو اسٹارٹر پلان ہے اس میں اسٹارٹر پلان دو سو انٹھانوی کا ہے ابھی اب یہ ایک ایک آن پسند چھوٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیس میں جب آپ بک کرے تو کچھ زیادہ ہو جائے تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ ٹائم جو ہوتا ہے بہت اچھا رہتا ہے اور فاسٹ رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح کے ہوسٹنگ ہوسٹنگ کافی ہے اور اگر آپ کو ملٹی ویبسائٹ بنانا چاہ رہے اور ہوسٹنگ بھی آپ کو اچھا ہونا چاہیے شیئر ہوسٹنگ میں ملٹی ویبسائٹ بھی ہے یہ جو یہ لکھتا ہے سویفٹ کا نام سے کہ اس میں تین سو تیتر کی حساب سے لے گا آپ کو آپ اس میں ہوسٹ کرنا چاہے ہوسٹ کر سکتے ہیں یعنی کمال لیجئے یہ آپ کا تین سو تیتر ہے آپ اس کو ٹویلت مند میں کنکلوٹ کریں گے میں اس کو والد کر لے گا تو آپ کو پاس جائے گا چار ہزار چار سو بیاسی روپے آہم معنا ہے ٹیکس ہوسٹ جو اس میں نہیں ہے اگر اس میں آپکا اٹھرہ پرسنڈ آؤ ٹیکس جو یہ لگ بھگی بھی اس چل جائے گا یہ ہے کہ اس میں آپ کو حالísII cub جو صاری ک possibil کائے سے آپس کار سکتے ہیں سائٹ جو ہے آپ اس میں ہوسٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کو اس سے سستا چاہیے اس سے سائٹ کو جس پر میں نے ہوسٹ کر رکھا ہے تو وہ سائٹ وہ بھی آپ اگر آپ بائی کرنا چاہے ہم سے بائی کرنا چاہے ہمارے پاس آلیڈی کمپنی ہے ہم کمپنی کے طرق چیزیں گا پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ اگر آپ کو بائی کرنا ہو تو آپ بائی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سرور آہ یہ ڈبلو ایچن سرور ہے مطلب یہ شیئرڈ سے بھی بڑھ کر ہے شیئرڈ ہو گیا بی پیس ہو گیا ان سارے سے بڑھ کر ہے ڈبلو ایچن سرور ہے آہ اس میں کا ہم جو ہے آہ ون ٹائم پہ ملٹی ویب سائٹ کر سکتے ہیں ملٹی ویزنس کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیٹ کیجئے یہ ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں گا ون لی آہ تین ہزار میں ہم یہ پروائیڈ کریں گا آپ کو ہمارے پاس یہ چیز ہے ایویلیویل ہیں آپ رینویل اس کو کرنا رہے گا آپ دو سال کی بھی لے سکتے ہیں دو سال کی اگر آپ لیں گے تو آپ کو صرف ون لی پانچ ہزار روپے پڑے گا یعنی جو آہ آپ ایٹو ہوسٹ سے آپ اگر بائی کرتے ہیں تو ایک سال کا پانچ ہزار پڑے گا بہت اگر ہم سے لیتے ہیں یہ سرور آہ تو اس میں آپ کو پانچ ہزار پڑے گا ون لی ٹو یئر یعنی آپ کو یہ اسی پانچ ہزار میں دو سال کے لیے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا کیا کہ ہمارے پاس بزنس پلان ہیں بزنس پلان کو ایسے ہم یہ آفر دے پاتے ہیں بٹ یہی چیز اگر ہم خود سے بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ خود سے بائی کرنا جائیں گے تو یہ ڈبل ایچ ایم کے سرو اگر آپ بائی کرنا جائیں گے تو موسٹ کے آپ کو لگ سکتا ہے پندرہ سے اٹھارہ ہزار کے بیچ لگ سکتا ہے ایک سال کا لیکن ہم آپ کو پروائیٹ اس لیے آفر کے ساتھ کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس بزنس پلان ہے ہم بزنس پلان کے کارڈنگ کام کرتے ہیں اس لیے ہمارے پاس یہ چیزیں ایویلیبل رہتی ہیں ٹھیک ہے تو خیر چلتے ہیں ہم کا دوسری طرف کہ اب یہ اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ کے چیزیں ہیں مطلب ایک ڈومین دوسری ہوسٹنگ آپ کو جو بھی چاہیے جہاں بھی چاہیے میں سب سارے ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ سب آہ جو بھی آپ کے آہ چوائز ہو آپ اس چوائز کے ریکوڈنگ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اپنے ویبسائٹ کی طرف کہ ہم ویبسائٹ جو بنائے اس کے لئے اور کون سی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لئے ایک تھیم کی ریکوائرمنٹ ہے آہ آپ کو اگر تھیم چاہے تو وہ بائی کر سکتے ہیں یہ والے تھیم ہے یہ تھیم کی ریکوائرمنٹ ہے آہ اس تھیم کا جو بندل ہے وہ بندل کا اگر آپ پورا بائی کرنا چاہ رہے تو پورا آپ کو لگ بھگ پڑ جائے گا سکسٹی سیون ڈالر ٹھیک ہے پین نیوز ملٹی پرپس ٹھیک ہے یہ سوری سکسٹی فائر فیفٹی نائن ڈالر ہے ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ تھیم فوریسٹ پہ آکے یہاں سے آپ بائی کرنا چاہیں بلکل ایزیلی بائی کر سکتے ہیں یہ ایک ایک آپ ایک مرتبہ بائی کر لیں گے عمدPro جی میں ایک سو سے زیادہ یہاں ٹیم فلیٹ ہیں آپ انیوز کے بارے میں کوهوی سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا فیکرا بلوگ بنانا چاہ رہے ہیں یا افر مساری پمپلٹ بنانا چاہ رہے ہیں بزنس پر شوپ کنوز کر رہا ہے یہ بہت ساری اس رہے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہیں آپ کو یہ بھی نائم کر سکتے ہیں بہت اگر آپ کو شاپ بنانی اور ایک اومرس کی شاپ کرنی ہے تو ہم یہی ایک اومرس کی شاپ کے لیے ہے ملٹی پرپس فوڈ ٹھیک یہ چیزہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ남 کا اس ڈیوز کی سکتے ہیں لیکن اگر یہ ڈیوز کی چیپ انڈ بیسٹ میں چاہیے تو آپ ہم سے کونٹکٹ کلیجئے ہم آپ کو چپ ان بیسٹ میں یہ ٹھیم پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کریئے تو یہ بات آبا کر رہا اس کے بعد کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ریکوارمنٹ کے چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ریکوارمنٹ ہے ایک تو ریکوارمنٹ جو ہے آپ کے پاس دومین کے دوسری ہوسٹنگ کے تیسری ٹھیم کی آہ مان کی جلتا ہوں میں آپ کے پاس ساری چیزیں اب میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا کہ سرور پہ سرور پہ کام کس طریقے سے کریں گے یہ جو سرور ہیں یہ سرور پہ ہم کام کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کریں گے یہ پورا اب ایٹ ٹو زیڈ میں اس کا آہ چیزیں میں کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں دیکھ سکتے کہ ہمیں یہ کہ یہاں پہ ایک سب ڈوین بنا دیا ہے کہ ایم ڈاٹ ایزٹ گروسری ڈاٹ کام کے نام سے بلکل اپی بلینک ہے اور اس پہ ہمیں ساری چیزیں انسٹال کریں گے دیکھیں گے اور اس کو سب چیز ایٹ ٹو زیڈ کرنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی ویب سیٹ آپ کا کہیں وہ ایزٹ گروسری کا نام سے ہیں بٹ میں ابھی اس پہ ایم ڈاٹ ایزٹ گروسری کا لی جو کا ڈومین ہے اس ڈومین پہ ہم اس کو انسٹال کریں گے اور چیزیں بلکل ایزلی دیکھیں گے کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ اس کے لئے سرور پہ سرور میں نے اوپن کر لیا ہے آلیڈی اپڈ ڈومین کے آگے آپ یہ سی پینل لکھ کے آپ اس کو سرور پہ سکتے ہیں یہ آپ جب سرور بائی کریں گے تو آپ کو بائی کرنے کے ٹائم جہاں اس طرح سے آپ ڈومین کے آگے سی پینل لکھیں گے اس طرح سرور پہ آپ لاغ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک اس میں اس کو ملاؤلیڈی لاغ ان کر رکھا ہے تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں یہاں پہ آجاتا ہوں یہاں پہ کہ آہ اس سے پہلے میں انسٹال کرتا ہوں ورڈپریس انسٹال کرتا ہوں ٹھیک ہے ورڈپریس پہ میں نے کلک کیا ورڈپریس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا جو سب ڈومین ہے کہ وہ سب ڈومین آپ سیلیٹ کریں گے جو سب ڈومین آپ چاہتے ہیں کہ جس پہ آپ لاؤنچ کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم لاؤنچ کرنا ہے سائٹ لاؤنچ کرنی ہے ایم ڈاٹ ای ڈ آٹ کم پہ سائٹ ہم لاؤنچ کرنی ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سمپل انسٹال کرنا ہے اور آپ کا جو ڈومین ہے وہ ڈومینیں چیز کرنی ہے جیسے کہ میرے کے سن دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری کیس میں کر رکھا ہے تو یہاں پہ ڈومین ہے یہ میں چیز کرنی ہے اس کے بعد یہ اب ڈائریکٹری اب یہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ سی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں کہ مائی گروسری شاپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی ٹیک ڈال سکتے ہیں آپ اپنی حساب سے ٹیک ڈال سکتے ہیں اپنے بیسٹ گروسری اسٹور آپ بیٹر ڈالی وہ ڈالی ہے اس کو ایک ڈسکرپشن میں جو یہ ٹیگ لین ہوگا ایسا ڈالی جو آپ کے لئے بیٹر ہو اچھا ہو کیونکہ اس سے سرچ میں بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پاسورڈ ٹھیک ہے اس کا ہائیز کردیتا ہوں آپ یہاں پہ جو ایمیل ایمیل اس کا آج کمپنی کا مائل اس کا شکتے ہیں یہاں پہ اپنا خود کا جی میری اس کا اوپر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اس کے بعد یہاں سمیں کہ کلاسیکل ایڈٹر ٹھیک ہے یہ بھی میں اس کے لاغن ای کر لیتاں ٹک کر لیتا ہوں اس کے بعد کہ آپ اس میں سے کوئی چیز چوز کرنا چاہے کوئی کرنا چاہے چوز کر سکتے ہیں بیٹ میرے کیسے میں چوز نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ابھی یہ سب جہاں کے مینویلی یوز کرنا ہے اور سب کو یہ سب انلاک پریمیم فیچر وڈ پریس کرنا دو انسٹال فیورزن کو اس ابھی یہاں پہ ہم یوز کریں گے اس کا دوسرا کلٹرینیٹیو option ہے کہ جس کے طرح ہم وڈ پیس کا انسٹال کریں گے ڈائریکٹ سی پینل سی انسٹال کریں گے اگر آپ کو اسی پینل کے وڈ پیس کے وہاں ایکسنشن وہاں سے نہیں ہو رہا تو آپ دوسرا کے اندر اندر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بھی میں یہاں پہ ڈائرڈ وڈ پیس اس میں ڈاوپروڈ کرتا ہوں سی مینوالی طریقہ وہ آٹومیٹک لی طریقہ وہ آپ جیسے بیٹر سمجھیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ میں یہاں پہ ڈائرڈ پیس ہے تو آپ چاہے تو وڈ پیس آپ اپنا ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈبلو وڈ پیس وارجی سے وڈ پیس ڈاڈ وارجی یہاں سے جاگے اپنا جو پلائگن ہے وہ وڈ پیس کی پلائگن بھی آپ اس میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں سے گیٹ وڈ پیس پہ کلک کریں گے اس کا وقت یہاں پہ یہ ورزن آ جائے گا تو یہ ورزن جو لیٹسٹ ورزن ہے آپ چاہے تو اس کو بھی آپ اپنی انسٹال کرنا چاہے بلکل کر سکتے ہیں تو چلے کہ میں ایک ایک ایسٹ ورزن یوز کر لیتا ہوں یہ ورزن کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آہ کیونکہ یہ ورزن ابھی صحیح نہیں ہے یہ فائب پوائنٹ ون ہے اور یہ جو ہیں فائب پوائنٹ فور ہے تو یہ لیٹسٹ ورزن ہے تو لیٹسٹ ورزن یوز کرنا زیادہ اچھا رہتا ہے تو چلے میں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں اور پھر اپلوڈ پر کلک کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ یہ اپلوڈ ہو گیا اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ اب اس کا کوئی کام نہیں رہا گیا یہاں پہ آگیا آپ کا یہ سب ساری چیز ہیں اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں آہ سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو موگ کر لیتا ہوں جو مین ڈاؤنلوڈ ہے ایم ڈاٹ ہیزر گروسری نام کر کے اس پہ میں اس کو موگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو سب موگ کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیک آکے کچھ سکتے ہیں یہ سب یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جیسے میں اس کو سرچ کروں گا تو یہ لے لے کے چلا جائے گا یاہا پہ انسٹال لے کر �ہگا آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انسٹال مین ڈیلی کرنا ہے اس ہوں ڈیٹives اگرہ بھی کر порہے کرنا اس میں دو کہ جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہاں پہ دیکھا ہوا ہے ریکوارمنٹ ہے چلے میں اس کا ڈیٹی بیس اگرہ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے آج این یوزر نےم یہا پہ رکھنا ہے ٹھیک تو میں چلی یہاں پہ ایک یوزرنیم اگر آپ مینویل ہی کرنا پڑے گا آپ وہ ایپ وڈپریس سے انسٹال جو کرتے تھے وہاں سے آٹومٹیکلی ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ٹیسٹ کے نام سے کر رہا ہوں ٹیسٹ اس کے ڈیٹا بیس کر رہا ہوں اس کا یہاں پہ یہ آپ کا ڈیٹا بیس نیم ہو گیا آپ یہاں پہ ڈیٹا بیس یوزر ہو گیا ٹیسٹ اور اس کا پاس وڈ بھی رکھ لیتا ہوں پاس وڈ جو ہیں آپ اچھا رکھئے کہ بیٹر ہے چلے میں پاس وڈین سے جانڈٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ابھی میں نے پاس وڈینٹ کر لے تو آپ اس کو جانڈ نوٹ کر کر رکھ لیں کہیں پہ بھی آپ اس کو نوٹ کر کر رکھ لیں کیونکہ پھر کام آئے گا آپ پھر اوپن نہیں کر پائیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈیٹ کلک کیجئے یہ آپ کا ڈیٹ ہو گیا اب کیا کر رہا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے اور آپ کو جو ڈیوزر ہیں دونوں کے ڈیوزر سے کنیکٹ کر رہا ہے یہاں سے آپ آئیں گے یہاں پہ ڈیوزر ڈیٹا بیس کنیکٹ کرنا ہے تو ہم نے ڈیوزر جو بنایا تھا وہ ٹیسٹ کے نام سے بنایا تھا اور یہاں پہ ڈیوزر بھی ڈیٹا بیس بھی نام ٹیسٹ کے نام سے اس کا ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا ہے یہ آپ کا ایک کنیکٹ اب اس میں ہمیں ڈیوزر نام لینا ہے ڈیٹا بیس نام جیسے یہ ہے ہماری ڈیوزر نے یہاں پہ دیکھنے زور زور رہے کچھ نہیں یہاں پہ تو ابھی میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میرا جو پاسورڈ کا ہے پہلے پاسورڈ میں پیسٹ کر دیتا ہوں جو میرا پاسورڈ تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈال لیتے ہیں ڈیٹا بیس نام میں یہ ڈیٹا بیس نام اور ڈیوزر نام دورہ سیم سیم ہیں اس لیے میں دونوں کو سیم سیم ڈال دوں گا اس کے بعد یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہا ہے آپ کو یہ جیسے یا آٹومیٹلی جس طرح کا ہے اس طرح کا رہنے دیجئے کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو ڈائٹ سمیٹ پہ کلک کر دیجئے جیسے سمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ رن ٹو انسٹال کا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اپنا سائٹ کا نام ڈالنا ہے گروسڈی ویب سائٹ ٹھیک ہے اس کا یوزر نام ڈال دیجئے اس کا یوزر نام میں ایڈمن رکھتا ہوں اور کوئی یہاں پہ کوئی بھی میل آڈیا آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں ایسی کا لے لیتا ہوں ایڈمن ایڈ ڈالیڈ ایوزر گروسڈی ڈالک ٹھیک ہے اس کا دیا سرچ انجنج ہے اس کو ایسی ہی رہنے دینا ہے اس کو ڈیسیبل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو انسٹال پہ کلک کیجئے یہ آپ کا انسٹال ہو چکا ہے آپ اس میں لاغ ان کر سکتے ہیں اب آپ دیکھنا چاہیں گے اپنا جو سائٹ ہی وہ سائٹ ہے دیکھنا چاہیں گے ایم ڈاٹ ایزر گروسڈی آپ سرچ کریں گے دیکھیں آپ کے سائٹ ہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے انسٹال کر سکتے ہیں بلکل ایزلی اب میں چلتا ہوں لاغ ان کرنے کے لاغ ان کرنے کے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ایک آپ لکھیں ڈبلو پی ایڈمین ڈامین کے آگے اس کے بعد آپ کا یوزر نیم ہے آپ وہ یوزر نیم ڈالی ہیں ہاں پہ اور اس کا جب پاسورڈ جو آپ نے رکھا ہے وہ پاسورڈ ڈالی ہے لاغ ان پہ کلک کر دیجئے یہ آپ کا جا چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے وہ کچھ کام ہیں بیسک کام ہیں جو آپ کو کرنا ہے کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کفالتو چیزیں ویف سائٹ میں ہیں وہ چیزیں یہاں سے ہٹا دینی ہے جیسے کچھ پہلے پلیگنز وغیرہ ہیں یہ فالت ہو کہ پلیگن ہے آپ اس کو کچھ نہیں رکھنا ہے اب اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پیج ہیں ایک سیمپل پیج کے نام سے ہوگا اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اس کے بعد کچھ پوسٹ ہیں یہ ہیلو کے نام سے پوسٹ یہ ڈیلیٹ کر دیجئے اس کے بعد آپ اپیرینس میں جائیں گے ویجٹس میں جائیں گے کچھ یہاں ویجٹس پڑا ہوا ہے یہ ویجٹس بھی آپ بلکل یہاں سے سب کو ریموک کر دیجئے اس کو ڈریک اس کو ڈرپ کر لیجئے آپ بلکل یہ ڈریک نہیں ہو گیا آہ اس کے بعد کچھ پوسٹ ہے ہو پوسٹ ساپเรา ہے راکھر کرنا چاہیے یہ کر سکتے ہیں یہ پر اپمل لنک سیٹ اپ کر بعد کر سکتے ہیں یہ یا کام کرتا ہے اسیو کیلئے بیٹر کام کرتا ہے برما لنک ٹھیک ہے تو آپ وہ چیز کرنا چاہیں ہاں تیرینسہٹنک پہ جا کے اور پر ملنک سیٹ اپ کر سکتے ہیں我是IP viیسیٹ ہیں تو آپ بیٹر ہیں کہ آپ کے consensus میں ایک category رکھیں category کے بعد یہاں سے custom کرلی جائے e-commerce کے اس اٹھا category رکھیں category کے بعد post name رکھیں ٹھیک ہے یہ post name مزدہ آپ کو جو category کے بعد آپ کو جو products کا name ہوگا وہ آئے گا ٹھیک ہے e-commerce کے لیے یہ permalink زیادہ better ہوتا ہے permalink ہوتا کیا ہے permalink جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ products ہیں یا پھر کوئی بھی products آپ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کو permalink کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آہ جیسے اس کا ایک sample دیکھنا چاہیں آپ دیکھ لیے جب تو practical آپ نہیں دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک جیسے آپ یہ fruits ہیں تو fruits کے جو permalink سے آپ یہاں کو یہاں دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے product category آہ اس کے بعد یہ fruits ہے یہ 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 جی لنک ہے اس لنک کو permalink کہتے ہیں یہ سیو سے بہت زیادہ اچ افیکٹیو ہوتا ہے اگر اس کا آپ اس طرح سے کر رکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ product ہے یہ product کا اگر آپ check کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا product اس کے بعد کا لکھا ہوا یہاں پہ اس کا product کا نام ٹھیک ہے تو یہ سیو سے بہت اثر کرتا ہے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو یہ سارے چیزیں ہو گئے کہ آپ اس میں دیکھیں بلکل کہ یہاں پہ بلینک دیکھ رہا ہے یہ wpconfigure.l already exist need to reset to any configuration if item into the fix please delete it first اس کے بعد چلنا ہے کہ ہمیں اس کے بعد theme پہ آنا ہے theme پہ آگے ہمیں theme install کرنی ہے یہ theme فالتو کے theme ہے ہاں یہ سارے theme کو ہمیں delete کر دینا ہے اور اس کے بعد چلے میں پہلے theme upload کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ theme جو ہیں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ یہاں سے یہ theme buy کر سکتے ہیں تو میرے قسم میں کہ میرے بس theme میں already ہے تو میں یہاں پہ جائے اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ اگر چاہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں اس کا theme کے پورے detail لے سکتے ہیں یا اگر آپ کو theme چاہیے یا پھر تو theme ہم سے پورے لے سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا نیچے دیئے وے number پہ contact کر سکتے ہیں یا پھر کہ آپ کو کچھ ڈیمو چاہیے اس کا تو آپ ڈیمو میں آپ کو provide کر دوں گا یہاں پہ سارے چیز ہمارے ورس پروائیڈ رہے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک سوک کے آس پاس ہیں یہ سارے کا home page کے ڈیمو ہیں تو اگر آپ کو یہ ڈیمو کے ساتھ بھی چاہیے تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں کھر میں ابھی اس کو theme جو install کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ maximum file upload جائے یہ نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ ایک ایم بی جو ہیں اس کے زیادہ ہیں اگر اس طرح اگر اچھے پرویلم آ جاتی ہیں تو یہ کیسے آپ سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انہوں wordpress سے کرنا چاہے تو وہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ سی پینل سے بھی چاہے تو آپ سی پینل سے بھی کر سکتے ہیں برکل ایزلی کر سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے کیونکہ ابھی کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کے جو ایم بی ہیں وہ اپ لوڈ اپ لوڈنگ جو ایم بی ہیں وہ بہت کم ہے آہ اس یہاں آپ میڈیا پہ جائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپ لوڈنگ ایم بی کتنی ہے اور تھیم کے ایم بی کتنی ہے آپ اسے دو ایم بی کے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ تھیم جو ہیں پانچ ایم بی کا ہے اس لئے اپ لوڈ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ کو اس کا زیادہ بڑھانا ہے تو آپ بالکل ایزلی بڑھا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ایک پی ایچ پی ورزن کے نام سے سرچ کریں گے یہ ہے پی ایچ پیonter آئی کا نام سے ٹھیک ہے پی ایچ پی ایم اینڈاٹ کہ ایچ پیٹ کرنے کیجئے کہ اس کا اپلاے کر دیاب sofش کریں گے پین کریں گے جیسے اپلائی کریں گے اس کا داکہ یہاں پہ ریفریش کریں گے جیسے ریفریش کریں گے تو آپ کو یہاں پتہ لگ جائے کہ آپ کے چیز نے بڑھا آٹومیٹکلی یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہو گیا ہے اب میں ٹو ایم بی سے یہاں پہ ساٹھ ایم بی کا ہو گیا آپ پھر جا کے دوبارہ اس کو یہاں پہ تھیم اپلوڈ کیجئے کیونکہ یہ پانچ ایم بی کا ہے تو اس لیے نہیں لے رہا تھا اس ٹائم ابھی جو آرام سے ایزی لے 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 گا ٹھیک ہے دیکھیں اپلوڈ ہو گیا بلکل ایزی لے اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو انسٹالل کیجئے اب انسٹالل کرنے کے بعد جو سب سے فائلہ کام ہوتا ہے اس میں آپ سارے جو پلائگن ہیں وہ پلائگن کو انسٹالل کیجئے یہاں پہ سب پلائگن کو میں سیلٹ کر لیتا ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ پلائگن ہے وہ پلائگن صرف دو ہی پلائگن ہے آپ چاہیں تو یہ سارے پلائگن اگر چاہیں تو آپ انسٹالل کیجئے نہیں چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے ہے تو اگر آپ ڈیمو ایمپورٹ کرنا چاہے تو میرے کیسے میں دو ہی تین ہی پلگن یوز کرتا ہوں یہاں پہ ایک ڈیمو کا لے لیتا ہوں بس کافی ہے سلاڈر پینیس سلاڈر میں تین ہی پلگن ابھی انسٹال کرتا ہوں آپ پر چاہے پورے پلگن بھی انسٹال کرنا چاہے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جتنے ریکوارمنٹ ہے وہ کرنا چاہے میں پولیز لے کر سکتے ہیں میرے کیسے میں تین پلگن انسٹال کر رہا ہوں جنہیں تین پلگن کو اب اس کو سیلیٹ کر لیے پھر اس کو ایکٹیو ٹھیک ہے اب جیسے کہ ایکٹیو میں نے ساتھ تین پلگن میں نے اس میں ایکٹیو کر لیا اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے تو آپ کا کہنا ڈیمو کا ایمپورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سائٹ پہ جے آپ کو بارمات hologram آپ کو با깅 اور کچھا Guru آپ کو بھلکن کو ڈیموresent jen آپ آپ کو اٹیو ٹھیک گでしょう آپointに آئے کیونکہ اصل میں یہ بہت لکے ڈبل پی کنفیگر آلڈی ایک جسٹ ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آئے ایک مرتبہ اس پر میں نے انسٹال کیا تھا جس کے حدث سے یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے جو ڈبل پی کنفیگر سے آلڈی ایک جسٹ ہے تو اس کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہر کوئی پروبلیم نہیں ہے اس میں یہ آ رہا تھا اس لئے دیکھ رہا تھا کھر آپ دوسرے جگہ میں بلکل ایز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو لاغ ان کر رکھیں تو پروبلیم آئے گا نسی پینل جب لاغ ان رہے گا تب وہ پروبلیم آ رہا ہے تو میں اس کو سی پینل کو لاغ آؤٹ کر دیتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے خاص اب میں دیکھتا ہوں کس میں ٹیک ہو رہا ہے کیوں ہی ہو رہا ہے کھر یہ ہو جائے کوئی ایشو نہیں بیٹھ 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 نہیں ہے کھر ابھی جس کا ادھا ہمیں ریکوارمنٹ اجیز ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے پلیگن میں پلیگن میں کچھ پلیگنز ہیں جو ضروری ہیں انسٹال کرنا ضروری ہیں جیسے کہ او کومرس کے پلیگن ہے اب او کومرس کے پلیگن یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ او کومرس ایک پلیگن ہے آپ کو او کومرس کا یہاں پہ انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی کچھ کچھ پلیگنز ہیں تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے کہ وہاں پہ پہ پلیگنز دیکھ لیتا ہوں جو کون کون سے پلیگن ہے جو میں نے یوز کیا ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے جو پلیگن ہے وہ کون کون سے پلیگن تھا آہ تو وہ پلیگن سب کو ایک ساتھ میں دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ایک ساتھ ایک ساتھ میں اپٹیو کر دوں گا ایک او کومرس کے پلیگن ہے دوسرا پلیگن آہ جو ہے ہمارے پاس کو ہے لاغن اینڈ سائن اپ کے نام سے لاغن اینڈ سائن اپ کے نام سے ہے لاغن اینڈ سائن اپ کے نام سے ہے یہ آپ کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں اس کو اس کی اگر 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 ٹھیک یہ جو پلیگن میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ پلیگن آپ کو یہاں پہ جسے دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ بٹن ہے سائن اپ کا لاغن اینڈ سائن اپ کا اس وجہ سے کلک کریں گے آپ تو کلک کرنے گا یہ فارم آپن ہو جائے گا تو یہ فارم جو آپن ہوتا ہے تو یہ والے پلیگن ہاں میں ریکوائرمنٹ رہت ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک پلیگن میں اس کو یہ کر لیا آہ اس کے بعد جو کچھ پلیگن اور ہیں آہ جو مینویلی ضرورت ہے کی ہیں جس کے والیٹس کا اس میں آپ والیٹس کا بھی سسٹم ڈال سکتے ہیں یعنی کوئی بندہ جب اگر اس میں بائی کرے تو بائی کرنے کا اس کو کچھ آفر کرنا چاہ رہے ہیں کچھ گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز بھی کر سکتے ہیں تو وہ ٹیرہ والیٹس کا نام سے ہے وہ بھی ایزلی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ پلیگن ہمیں انسٹال کرنی ہے جو ہمارے پاس یہ سرچ ہیں یہاں پہ جو سرچ اب کوئی ورڈ ڈالیں تو یہ آٹومیٹکلی یہ لے لیتا ہے یہاں پہ جیسے لے لیتا ہے تو اس کے لئے سرچ کا ایک پلیگن ہم انسٹال کرنی ہے یہ سرچ کے پلیگن ہیں اس کے بعد جو پلیگن آتے ہیں آل این آر مائگریشن یہ ضروری نہیں ہے یہ بعد میں آپ کر سکتے ہیں ایزی ریجسٹیشن فارم کے ہمیں ریکوارمنٹ ہے یہ فارم اگر بنانے کے لئے سے یہاں پہ آپ کو دیا ہو گیا یہاں پہ فارم ہے یہ فارم ہے اس طرح کے فارم اگر آپ کو بنانا ہو تو آپ یہ جہاں ایزی ریجسٹیشن فارم کے نام سے ہیں وہ پلیگن آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک دوسری پلیگن ہاتی ہیں وہ پلیگن اگر ہمیں آپ انسٹال کرنا چاہیں تو وہ ہیں انیبل ٹو یہ کوئی ضروری نہیں ہے گوگل اسپیڈ یہ گوگل اسپیڈ کے لئے ہے یہ آپ کے سائٹ میپ کے لئے ہے یعنی گوگل آپ سائٹ میپ سممیٹ کریں گے تو یہ ضروری ہوتا ہے اسی او سے ریگارڈن یہ چیزیں یہ ضروری ہوتا ہے گوگل سائٹ میپ ٹھیک ہے تو آپ کو میں اس کو بھی انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میل چیمپ یہ آٹومیٹک لے آ جائے گا وہ کومرس کے ساتھ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں بلکل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے یوز کر لیا اور لیڈی پینسل نیوز کی یہ سارے چیزیں ضرورت کی نہیں ہے اس کا پوڈکٹ سلائڈر او کومس کیٹگوی یہ بھی ضروری نہیں ہے ہاں یہ آپ اگر جیسے کہ یہاں پہ جو دیا ہو گیا ہے یہ جو چیز دیا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ جو کیٹگری بنایا گیا ہے وہ اسی پلگن کے مدد سے بنایا گیا ہے ٹھیک تو میں اس کو بھی انسٹال کر لیتا ہوں یہ ہے پلگن اس کے بعد یہاں پہ refer a friend اس میں ایک option یہ بھی ہے کہ اگر آپ friend کو کوئی refer کریں گے جیسے یہاں پہ ایک option ہے اوپر دیا گیا یہاں پہ جو دکھا دیا ہوا ہے کہ tell your friend about is that grocery and you and both get is that grocery cash ملتا ہے جیسے اب ہمارے case میں دیکھ رہا ہے یہاں پہ چوتیس روپے cash back ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ cash back option دینا چاہے تو بلکل easily آپ دے سکتے ہیں بلکہ اس میں مددہ کہ cms management میں آپ سالے چیزیں کر سکتے ہیں کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ possible نہیں ہے اگر affiliate marketing کرنا چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں تو بہت ساتھ اس میں کے چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں اب اس کا یہ ہے slide revolution تو slide revolution کے جو plug-in ہیں وہ plug-in آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا میں بھی میں دیکھ لیتا ہوں یہ slide revolution یہ کہا کیا چیز ہے یہاں پہ جو slide جو بنایا گیا ہے وہی slide revolution کے چیزیں ہیں تو یہ slide کے یہاں پہ نہیں ملے گا تو اس کے لیے ہم upload کر لیتے ہیں یہ slide revolution جو ہیں میں upload کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے already کیونکہ یہ جو ہیں premium ہے premium plug-in ہے بائٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو required یہ میں ساری چیزیں اس کا جو kit ہے وہ kit میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ چیزیں ملکل usually use کر سکتے ہیں جو کون کون سے plug-in ہمیں use کر رہے ہیں کون کون سے اس کے کہاں سے use کر رہے ہیں اس سب میں آپ کو kits میں provide کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو plug-in requirement ہے وہ ہے status یعنی آپ check out کا option ہے یہ یہ جو آپ کو یہاں پہ دکھرا ہے tracking کا تو status and order tracking order tracking کے لیے use کرنا چاہیے اس طرح tracking number ڈالے گا وہ اپنا track کر سکتا ہے جو کہاں اور کتنا order کہاں پہ گیا نہیں گیا اس کا pro لینا چاہے وہ لے سکتا ہے جی کہ customer track کرنا چاہے track کر سکتے اس لئے tracking ایک plug-in ہے وہ plug-in اس پہ انسٹال کرنا ہے یہ والے plug-in ہے اس کے بعد جو آتی ہیں یہ super tech آہ یہ plug-in بھی automatic لیا جائے گا اس کے بعد جب چیٹ کا جو option ہے آپ کے website میں یہاں پہ جو چیٹ کا option ہے اس چیٹ کا option کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ plug-in use کرنا ہے ڈاکٹو لائیو چیٹ یہ آ گیا اس کے بعد جو ہیں آپ ٹیرہ وائلٹ ٹیرہ وائلٹ یہاں پہ جو دکھایا گیا آپ کو یہ پیسے دکھایا گیا ہے آہ جو وائلٹ میں پیسے ہیں جب آپ کو اس کو آرڈر کریں گے تو آرڈر کرنے کا دیجئے کیش بیک کے جو پیسے ہے اس پیسے سے آپ کا آرڈر منس ہو جائے گا اس کے بعد پھر جاکے آپ اپنا جو بھی کیس تھوڑا سا اور لگے گا وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ کیش بیک کا option ہے کیش بیک کا option کے لیے آپ یہاں پہ ٹیرہ وائلٹ کا use کر سکتے ہیں یہ ٹیرہ وائلٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ جو plug-in ہے وہ plug-in اب یہ WP chat یعنی یہ wordpress اگر آپ کرنا چاہیں ہے wordpress chat کی یعنی یہاں پہ جو دیا ہو گیا ہے یہ wordpress chat ہے یہ اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ یہ چیزیں بالکل ایسی لی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ plug-in use کر سکتے ہیں اس کے بعد کا option آتا ہے کہ وہ جو اور کون سے plug-in requirement ہے یہاں پہ دیکھوں کو مستی میں انسلل کر لیا اب یہ payment gateway ہے payment gateway اگر آپ پہ لگانا چاہ رہے ہیں اس میں انسٹا موجو کے لگانا چاہ رہے ہیں یا جو جو بھی کوئی payment gateway لگانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے case میں جو بھی payment gateway لگانا چاہ رہے ہیں بھرگول یہ ایسی لی کر سکتے ہیں تو میرے case میں آپ انسٹا موجو کا لگا جا ہوا ہے تو آپ انسٹا موجو نہ لگا کر کے بیٹر ہیں آپ کے لئے کے روزرپے کا لگائے آہ کی کوئی روزرپے کا جب پروسس ہوتا ہے بہت آہ فاسٹ ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے اور انسٹا موجو کا بھی ٹھیک ہے لیکن بٹ اس میں تھوڑا سا اچھا نہیں ہوتا ہے آہ payment کا کیونکہ آپ انٹرنیشنل لینا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل یا پھر نیشنل payment accept کرنا چاہتے ہیں تو بیٹر ہے کہ اب روزرپے لیے یا پھر سی سی ایوی نہیں لیے سی سی ایوی توڑا کاسٹ زیادہ جاتا ہے بہت روزرپے کاسٹ کم آتا ہے اگر آپ انسٹا موجو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو انسٹا موجو یوز کر سکتے ہیں ابھی فی الحال کے لئے لیکن آپ کا بیٹر روزرپے بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ یہاں پہ ایک اوکومرس بلاغز کی ہیں تو ہمیں اس کی بھی ریکوائرمنٹ ابھی نہیں ہے وہ رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اوکومرس یہاں پہ شیپنگ ڈیٹ کی ہے اگر آپ شیپنگ ڈیٹ دینا چاہے ہیں جیسے آپ کے یہ پروڈکٹس ہیں آپ اس پروڈکٹس پہ شیپنگ ڈیٹ آن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کب تک میں شیپنگ کر دیں گے ایک سے دو دن یا ایک سے ڈیٹ گھنٹہ دو گھنٹہ یہاں پہ آپ کا شیپنگ ڈیٹ آ جائے گا تو کھر یہ اگر آئے مسئلنا چاہے اس نے اسے فرم کر 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 نہیں رکھا تو خریئے ناییں جیسے اگر آپ کو ریکوارمنٹ رقے ہیں تو پی ڈی ایف آپ بتاتان کر سکتے ہیں ہے کہ آپ وہاں سے کارٹ سپیمنٹ کر لینا چاہے لے سکتے ہیں اس کے کوئی زیادہ ریکوارمنٹ ہیں یہ آہ وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کرنسی ملٹی کرنسی اس کرنا تو ملٹی کرنسی کے لیے یہ بھی ریکوارمنٹ نہیں ہے ابھی آہ او کومرس پروڈکٹ یہ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے یہ چیز ضروری ہے آہ ایو پی لوگو شو کیس مطلب یہاں پہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے فوسٹ میں تو وہ پلگ ان اگر آپ اگر اور اس طرح کے اگر چیز آپ کو کرنا ہو تو آپ ایزلی وہاں سے بھی کر سکتے ہیں آہ یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے یہ یہ جو چل رہا ہے یہ شو کیس پلگن ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شو کیس پلگن ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک تو یہ پلگن ہے یہاں سے یہ والا ہے آپ اس کو انسٹالل کر لیجئے ہاں اس کے بعد جو آپشن ہے یہاں پہ ڈبلو پی سوپر کیچ یہ یہ آپ ضروری ہے کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ویف ساتھ کے ایس ایو کے لئے کام کام آتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپن کرتا ہے اس کا در ڈبلو پی بیکری کا ہے تو ڈبلو پی بیکری میں آلڑی میں انسٹال کر چکا ہوں آہ کیونکہ ریکوائرمنٹ تھا اس کے بعد ایس ایو یوزٹ کا ہے تو ایس ایو یوزٹ بھی آپ کرنا چاہیں بلکل ایزلی کر سکتے ہیں تو ایس ایو یوزٹ میرے کیس میں یہی اس میں تھا اسی پلگن میں تھا ایس ایو یوزٹ یہ ہے تو یہ بھی ضروری رہتا ہے ایس ایو یوزٹ کا ٹھیک تو ابھی ایک جب میں جو ریکوائرمنٹ جو پلگن ہے وہ سارے پلگن میں نے یہاں پہ آلڑی میں نے یہاں پہ انسٹال کر لی ہے یہ سارے ریکوائرمنٹ کے پلگن ہے تو آپ کیا کریں انیس پلگن ہے جبکہ اس میں پلگن جو یوز کیا گیا ہے اس میں پلگن بہت سارے ہیں آہ اس میں تقریباً تیتا آٹاالیس پلگن یوز کیا گیا ہے خیر آپ کو اتنی ریکوائرمنٹ نہیں اس میں بہت سارے ایسے پلگن ہے جو انوانٹڈ پلگن ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو ریکوائرمنٹ پلگن تھا وہ میں نے سب انسٹال کر لیا ہے یہاں پہ اس کو سب ٹک کر دیجئے اور ٹک کرنے کے بعد اس کو آپ یہاں پہ ایکٹیپ پہ کلک کیجئے سارے پلگن ایک ساتھ ایکٹیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ کوئی پلگن کا کام ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو جو کرنا رہے گا وہ کیا ہے کہ اب کچھ پلگن ہی جو اور ریکوائرمنٹ ہیں بتا رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے جیسے یہ ہے وائلٹس کے لیے جو پلگن ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ ہم بھلک آپ یہ پلگن بھی انسٹال کیجئے تو چلی میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا وارڈ پرسنسی ٹولکٹ اور کچھ چیزیں ریکوائرمنٹ نہیں ہے اب اس کے بعد جو پروسس ہے اس کے بعد آپ کو کرنا ہے وہ اوکومرس کی سیٹ اپ کی کرنی ہے یہ سارے چیزیں ابھی ضروری نہیں ہیں اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اس قدر آپ کو اوکومرس کی سیٹ اپ کرنی ہے اب جس بھی کنٹری میں ہو جس بھی جگہ پہ ہو اس کی حساب سیٹ اپ کیجئے تو یہاں پہ اوکومرس کی میں سیٹ اپ کرنا ہوں آہ یہاں پہ ایک جو کنٹری ہے میرا کنٹری یہاں پہ انڈیا ہے تو میں انڈیا سیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ انڈیا ڈال دیا اس میں کچھ ایڈریس آپ کو ڈالنا ہے فل ایڈریس ڈالنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو آپ اپنی کیس میں زیادہ بیٹر سمجھتا ہے آپ کا جو فل ایڈریس کیا ہے آپ ایک ایڈریس بلکل صحیح ڈالیئے ایک کرسی ڈالیئے تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ ایڈریس ڈال دیا اس کے بعد آپ ہمیں کرنسی ڈالی جو بھی کرنسی آپ کا ہے وہ کرنسی ڈالیئے میرے کیس میں آئین آر ہے آہ تو آئین آر میں نے سیلٹ کر دیا آپ یہاں پہ اور ایک چیز ہے کہ آئی پلان ٹو سیل بوت فیزیکل ڈیزٹل پروڈکٹ آپ دونوں چیز بیچنا چاہ رہے ہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیل دونوں چیزوں ٹک کر کے رکھئے انہیں آپ فیزیکل بھی کر سکتے ہیں اور ڈیزٹل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کنٹینریو پہ کلک کیجئے اب یہاں اور اپشن ہے اگر آپ پی پال کے رکھنا چاہ رہے ہیں نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ پی پال آپ کو نہیں رکھنا ہے پی پال پیمنٹ گیٹوے تو اب اس کو انٹک کر دیجئے آف لائن پیمنٹ آپ کو رکھنا ہے انیبل کر کے رکھنا ہے نہیں کرنا ہے اگر آف لائن پیمنٹ انیبل کر رکھنا تو یہاں پہ آپ cash and delivery کو اپشن یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ continue پہ click کیجئے continue پہ click کرنے کے بعد ایک اپشن آپ یہاں پہ اور آ گیا کہ آپ شیپنگ لینا چاہ رہے ہیں وہ flat rate لیں گے یا پھر کرنا ہوئے آہ وہ آہ کس طرح سے لینا چاہ رہا تو یہ آپ بعد میں چاہیں آپ شیپنگ کے جو cost ہیں وہ cost آپ بعد میں set up کرنا چاہیں set up کر سکتے ہیں یہاں پہ جو kg کا ہے وہ ٹھیک ہے بالکل یہاں پہ cm ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ kg بھی رکھ سکتے ہیں پانڈ بھی رکھتے ہیں تو آپ کے حساب سے جو بھی آپ کا better رہتا وہ اس کے بعد کا option آ گیا یہاں پہ recommended plug-in یہ اس کے recommended plug-in ہے mailchimp کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mailchimp requirement ڈھرتا ہے کھر یہ آپ بعد میں install کرنا چاہے گا ضرورت پڑتا ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں بڑ یہ جو facebook کا ہے یہ کرنا چاہیں تو better ہے کیونکہ جب یہ کریں گے تو اس سے benefit کیا ہوگا کہ آپ facebook میں آپ اپنا جو facebook کا page ہے اس page پہ direct آپ اپنے شاپ کو connect کر سکتے ہیں اس سے کرنے سے یہ فائدہ ہوگا جیسے اس کا ایک سیمپل میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے کا فائدہ ہو سکتا ہے زمین شاپ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آہ ویب سائٹ پہ اپنا product ڈالے تو وہی پیج جو facebook کا جو page ہوتا ہے اس page کے شاپ کا جو button ہوتا ہے facebook page میں جیسے کہ یہ اس کے case میں ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاپ کے قسم یہ جتنی بھی products ہیں یہ سارے products ویب سائٹ سے لیے ہوئے ہیں آہ کے ویب سائٹ میں یہ product ڈالے ہوئے تھے اب وہاں سے یہ automatically انہوں نے detect کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ یہاں سے ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں ٹھیک آہ تو یہ آپ کرنا چاہیں بلکل easily کر سکتے ہیں تو خیر چلیے میں اس کو continue کر لیتا ہوں اس کا دی اپشن ہے یہ یہ یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کا جو ٹرافک اگرہ کے لیے تو خیر یہ کوئی ہمیں میں بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کو skip کر دیتا ہوں آہ اس کے بعد آپ جو start ہے وہ start یہ ہے کہ آپ چاہیں تو product import کر سکتے ہیں یا پھر product آپ create کر سکتے ہیں تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے product میں create کرتا ہوں اب یہ ready ہو چکا ہے سب setup ہو چکا ہے تو create a first product میں first product create کرتا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ کو import کر کے دکھا ہوں import کروں گا کچھ products آہ اس میں سے ثرہ وہ میں دیکھوں گا جو کیس طرح سے کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک میں نے products پہ click کیا اس میں ایک میں ڈال دیتا ہوں my first product میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ یہ ہیں مطلب basic jان کر لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جان سکتے ہیں جو کس طرح سے product پر ڈالا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پروڈک ڈسکریپشن ڈالیں گے تو آپ اپنی کیس میں جو بھی آپ کے ڈسکریپشن پورڈک کی جو بھی ڈٹیل ہیں اے ٹوز اٹ آپ یہاں پر ڈالیے ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو آپشن ہے کہ آپ یہاں پہ اس یو کی یہ جو فوکس کی ہوتا ہے آپ یہ ڈالیے آپ کا جو جو ہی فوکس کیوارڈ ہے آپ آپ کا جو پورڈکٹ سیں اسی پورڈرز کو رکھی ہیں زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس کے بعد کا جو آپشن ہوتا ہے کہ وہ آپ یہاں پہ یہ ایڈٹ سنیپنگ کے نام سے آپ کر سکتے ہیں اس کا دیا سلیک جو آپشن ہے اس کا آپ ڈیلیٹ کر دیجئے اس کا دیہاں پہ کچھ ٹیگز ڈال دیجئے آہ یہ آپ کو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایڈ ایڈ پروڈکٹس ہیں یہ پروڈکٹ ٹیگ ہے پروڈکٹ ٹیگ کے بارے ڈال دیجئے اگر آپ کو مزید ٹیگ چاہیے تو آپ مزید ٹیگ جو آپ لے سکتے ہیں ریپیڈ ٹیگ کے نام سے ایک آپشن ہے آہ یا آپ ایسیو کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے ریپیڈ ٹیگز اگر آپ ایسیو کا کام کر کے جلتے ہیں ساتھ ساتھ کر کے چلتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کم ٹائم میں آپ کے جو ویب سائٹ ہیں ویب سائٹ بہت جلدی رینک ہو جائے گا اور لوگ جلد جلد آپ کو وہاں سے مل جائے گا ریپیڈ ٹیگ اب اس ٹیم یہ کام نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے دوسرے کے دوسرے بھی ہیں آپ آہ وہ چیزی یوز کر سکتے ہیں کی ورڈ ٹول ڈاٹ آئی او ایس یا جو اس کو بھی اس کو سکتے ہیں یہاں پہ آپ ملٹی چیز ہیں گوگل میں آپ کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب میں کرنا ہے تو آپ کا ٹیک جاہاں آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی یہ ہے کہ آپ کس کنٹری میں رینک کرنا چاہ رہے ہیں کونسی لینگویج میں کرنا چاہ رہے ہیں تو میں گلوبل رکھتا ہوں تو آپ اپنی حساب سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا ٹارگٹ ہو اس ٹارگٹ کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ڈالا تو اس طرح سے بہت سارے کہ وہ آگے ٹیگ آگے ان میں سے جو بھی ٹیگ آپ کو اچھا لگتا ہے ان ٹیگ کو آپ سیلیٹ کیجئے اور سیلیٹ کر کے یہاں سے ڈائریکٹ کوپی کر لیجئے ٹھیک ہے اور کوپی کر کے آپ کا اپنی جو آپ کی جو ویب سائٹ ہے جہاں جہاں پہ آپ پروڈکٹ ڈال رہے تھے اب وہاں پہ آجا اس میں ٹیگ میں ڈال دیجئے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ اس والے جو میٹے ڈسکرپشن ہے آپ کو یہاں پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور کوشش یہ رہے کہ یہ جو آہم نیچے کے ایریا ہے یہ ہرا ہی رہے یہاں پہ جو ایریا ہے یہ ابھی ہرا نہیں ہو پایا ہے تو اس میں کیونکہ ہمارا جو یہ ٹیگ ہے یہ جو پروڈکٹس جو نیم ہے وہ بہت کم ہے تو آپ اپنی حساب سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات کا آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کو ریٹ ڈالنا ہے ریگولر ریٹ کیا ہے عمل سیل ریٹ کیا ہے یا مطلب ریٹ اگر آپ کو مان لیجئے کہ ریگولر ریٹ آپ کے ایک سو نینی نیان بھی ہیں اب اگر سیل ریٹ کہیں گے تو آپ سیل ریٹ سیف نینی نیان بھی ڈالتے ہیں اور ریگولر ریٹ اس میرے سے آپ کا آہ کہنا میں ایک ایم آر پی ٹھیک ہے آہ اس سے پہلے کہ واپس کے لئے میں آپ کو بات ریگولیٹ کے باتوں ہیں یہاں میں ٹھیک ہے ٹائپ ہیں وہ ٹھیک ہے سیمپل پڑک ڈال سکتے ہیں روپ robotics ڈال سکتے ہیں ایک ٹرنل پڑک ڈال سکتے ہیں اس کے والا ملائے وẻی ویل پڑک ڈال سکتے ہیں اس سب کا الگ الگ ہوتا ہے ہوں تو میں آپ کے سالس یا پہلے بھی سیمپل پڑک ڈال کے دکھا ہوں ایکٹرون پڑک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تو ابھی میں آپ کو سیمپل پرڈکٹ ڈال کر دکھاتا ہوں یہاں پہ آگے سیمپل پرڈکٹ اس کو آپ انونٹری ڈالیے انونٹری یہاں پہ اسکیو آڈی ڈالیے اسکیو آڈی ہوتا کیا ہے اس میں ایک ایڈنٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے جو جس کے تحت آپ جہاں ایک اندازہ لگا سکیں یا آپ کاؤنٹ کر سکیں یا آپ آپ یہ جان سکے کہ ہاں آپ کا یہی پرڈکٹ آپ کا بائی ہوا ہے یہ ٹھیکے تو میں یہاں پہ کے اسٹی س committed कordon کے نام سے جاتاں ہوں تو آپ جب کوئی آرڈر کرے کا crawlingifier تو یہ اسٹی زری زوری اس کی dropdown کے نام سے آئے گا تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ کیسٹوک management اگر آپ کے ایسٹوک искard ڈیلی آتا ہے ڈیلی جاتا ہے تو آپ یہ اس میں نہ ڈالیں ہے اس کے علاوہ نہیں آسکتا تو آپ یہاں پہ دس پیس کا اسٹوک ڈال دیجئے جب آپ کا دو اسٹوک آ رہے گا تو آپ کو انفرم کر دے جائے جہاں آپ کا اسٹوک ختم ہونے والا ہے اس کے بعد آپ شیپنگ ڈیٹیل ڈال دیجئے ہاں پہ شیپنگ ڈیٹیل ہے جو بھی آپ کا شیپنگ ڈیٹیل ہے ویٹ کتنا ہے لیندھ کتنا ہے آپ پیکنگ کریں گے تو اس کا جو ہائٹ کتنا ہے سب کچھ یہاں پہ ڈالنتے ہیں سب اس کیمیری کہ اس میں اسٹوک سوڑ دیتا ہوں یہاں پہ بائرہ سنٹیąٹی میٹر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ آہ دس سنٹیار ڈال لیتا ہوں یہاں پہ ہائٹ ڈال دیتا ہوں پانس سنٹی مٹر ٹکے سوڑا کوئی کلاس ہے سیپنگ کلاس ہے اپر پر سٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ سٹ کر سکتے ہیں我们 som Major want to use it. اس کے لئے آپ کو کلاس تیار کرنی پڑے گی آہ شپنگ کلاس تیار کرنی پڑے گی تو خیر یہ شپنگ کلاس کے پارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آہ یہ شپنگ کلاس آپ جائیں گے یہاں پہ او کومرس میں اس کو سیٹنگ میں آہ سیٹنگ میں جانے کے بعد اس میں ٹیکس کا آپشن ہوگا اس ٹیکس کا آپشن کو انیبل کرنا رہے گا یہاں پہ پورڈکٹس پیمینٹ یہ ہے ٹھیک ہے ایڈ شپنگ زون اس پہ آپ کرکس شپنگ کا جو چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو خیر میری کیسے میں نے ابھی نہیں کیا تھا خیر اس کی کوئی زیادہ ضرورت ابھی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آہ اور بہت سارے چیز میں آپ لنک کرنا چاہیے کوئی پورڈکٹ ہے اور کوئی لنک کرنا چاہیے لنک کر سکتے ہیں اٹریبیوٹ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں مطلب کس سائز کی ہے کتنے گرام کی ہے اور ملٹی اٹریبیوٹ اگر آپ پہ ڈالنا چاہیے وہ آپ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ شورٹ ڈسکریپشن ڈالنا ہے شورٹ ڈسکریپشن آہ بولے تو آپ کو یہاں پہ جیسے آپ کوئی پورڈکٹ آپن کرتے ہیں جیسے یہ گوگی کا پورڈکٹ ہے آپ پورڈکٹ یہ ہے جیسے یہ جیسے ڈسکریپشن ہے آپ پہ دیکھ رہا ہے یہ ڈسکریپشن اگر آپ کو ڈالنا ہے تو اب یہ ڈسکریپشن یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سے یہاں پہ یہ ڈاسکرپشن ڈال سکتے ہیں ٹھیک میں اسی پروڈکٹ کو آپ کو لے لیتا ہوں اسی کو کر لیتا ہوں یہاں پہ چلی اس کو پروڈکٹ کو میں ڈال جیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پروڈکٹ اپلوڈ کرنا یہاں پہ کس کری میں ہیں تو یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں جو بھی کیٹیگری آپ کو میں ڈال سکتے ہیں آہ یہاں پہ ہو گئی lang cursوقیoyoutine demonstrates آپ ڈالنا چاہیں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ملٹی کٹیگری یہاں پہ ہوم ویج ٹھیک ہے یہ اپنے حساب سے بلکل ایزلی آپ بنا سکتے ہیں یہ فوڈ کے اندر ڈالنا چاہیں اس کو آپ سیلیٹ کریں گے اس کا انٹرپریس کرجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ملٹی کٹیگری بن جائے گا یہ رہے فوڈ کے اندر ہوم ویج کہا گیا ٹھیک اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پروڈکٹس ایڈ کریں یہاں پہ ٹیلی فون ویوٹس اپ میئے کا اپشن ہے وہ کال کا اپشن ہے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ابھی میں اس کا سیٹ اپ کروں گا کر کر دکھاؤں گا آپ کو ون ٹم سیٹ اپ کردیں گے تو بار بار سیٹ اپ کرنے کے ضرورت نہیں ہوگا اس کا اپ کو پروڈکٹ ایمیج ڈالنا ہے آپ پروڈکٹ میں جہاں سے چوز کر سکتے ہیں سیلیٹ کر لیے جو بھی آپ کا پروڈکٹ سے یہ میں نے پروڈکٹس ڈانلوڈ کیا تھا اس یہاں پہ پروڈکٹ ڈالتے ہیں آپ اگر اسیو کا کام کرنا ہے تو اسیو کام یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں آہ اور یہ کریں تو بیٹر ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ آپ کا رینک ہو جائے گا آپ یہ وہی کی ورڈ رکھئے جو آپ کا مین پروڈکٹس کا ہے ٹھیک ہے کچھ دنوں میں یہ پروڈکٹ جب آپ سرچ کریں گے جس طرح سے یہاں پہ یہ ٹرینک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹیکس آلٹ ٹیک اس کو ڈالیے ٹائٹل آپ کو وہی ڈالیے اور ڈسکریپشن پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا سا ڈال دیجئے تو بیٹر ہے کہ آپ ڈسکریپشن یہی چیزیں ڈال دیں ٹھیک یا چاہیں تو آپ اپنے کا جو نام ہے وہ نام بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سٹ کر دیتے ہیں اگر اس طرح سے کام کریں گے پروڈکٹ ڈالتے ہیں ٹائپ تو آپ ایسی ایو کا کام فیفٹی پرسنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ چیزیں آپ اس طرح سے کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ ملٹی پر آہ اور پروڈکٹ آپ کو ڈالنا ہو آہ نیچے پروڈکٹ ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر میں ایک سے ابھی میں ایک ہی ڈالتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا اس کو پبلش کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہو گیا آپ کا سمپل پروڈکٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کہ ویریبل پروڈکٹ کس طرح سے ڈالتے ہیں ویریبل پروڈکٹ ڈالنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے ڈالا جاتا ہے اب میں اس کے طرف چلتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اسی پروڈکٹ کو میں یہاں پہ کلون کر لیتا ہوں ڈبلکٹ بنا لیتا ہوں اور ڈبلکٹ بنا کے میں اسی کو ویریبل کر دیتا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کو جو ابھی میں نے کیریئٹ کیا ہے تو وہ چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوڑکٹ آ گیا ٹھیک اس طرح سے پوڑکٹ آپ کو دیکھے گا آہ میرے کیس میں تو یہاں پہ چیز دیکھ رہا ہے ایک چیز ہے اگر آپ اس میں کمپلیزن کریں گے تو یہاں پہ کمپلیزن کرنے پہ آپ کو ایک چیز اور نظر آئے اچھا ہاں ٹھیک ہے سیم اسی طرح گا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ پوڑکٹ یہ دیکھے ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے آہ اب بٹن بھی اسی طرح کا ہے جیسے اس بٹن کا یہاں پہ جو بٹن دیکھ رہا ہے یہاں پہ خیر بٹن یہاں پہ آہ یہاں پہ ہارا ہے تو آہ خیر بٹن آپ اپنی ہساں سے چلز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد کہ جو آپشن ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کلون کر لیا میں نے اس پوڑکٹ کو اس کے بعد یہاں پہ میں یہی ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میٹا ڈسکریپشن آہ پر ملنگ جو آپ یہاں پہ چینج کر لیجئے ٹھیک اس کے بعد کا جو آپشن ہے یہاں پہ پورا فل ڈسکریپشن ڈال دیجئے جو بھی آپ کے ڈسکریپشن ہے تو یہاں میرے کیس میں یہ والا ڈسکریپشن ہے فل ڈسکریپشن ہے تو آپ یہ فل ڈسکریپشن آپ لکھ لیجئے پہلے پروڈٹ کے بارے میں یا پھر اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیجئے اس کو یہاں پہ ڈال دیجئے اور یہاں پہ شور ڈسکریپشن تو نیچے تھائی آہ اس قد آپ کو یہاں پہ چوز کرنا ہے یہ ویریبل پروڈکٹ چوز کرنا ہے ویریبل پروڈکٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایٹ ٹائم آہ ایک ہی طرح کا پروڈکٹ ہے آپ اس پروڈکٹ میں کوئی لوز ہے کوئی ہائی کوالیٹی کا ہے کچھ اس طرح کا تو وہ آپ وہ افسیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ایک کلو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک کلو کی مت یہ ہے ڈیڑھ کلو کی مت یہ ہے تو وہ چیز آپ سیٹ کر سکتے ہیں بڑا آپ سیمپل پروڈکٹ میں کیا ہے کہ جو آپ کے ہیں پروڈکٹس ہیں جو بھی پتاس گرانڈ سا ایک کلو جو بھی ہیں وہ ون ٹائم ایک ہی چیز کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو پروڈکٹ میں یہ یہ آپ کا اس کے آئیڈیا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ اسٹوک بھی ہو گیا اس کا دیا پیکنگ ہو گیا یہاں پہ یہ ریلیٹڈ پروڈکٹ جیسے ابھی کوئی ریلیٹڈ پروڈکٹ اگر ہمیں ڈالنا ہو تو ہم ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ سرچ کریں گے آہ جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پہ ڈالا تھا مائی فرسٹ پروڈکٹ کو اپس پروڈکٹ کو یہاں سے ریلیٹڈ کرنا تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اب اسے یہاں پہ کرنا کوئی ضروری نہیں کیونکو謀ائی دیفورٹ نیچے آ ہی جاتا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ دیکھڑا ہوگا یہاں پہ نیچے ریلیٹڈ پروڈکٹ آ جاتا ہے یہ بائی ڈیفورٹ آ جاتا ہے اسے لئے اس کی کوئی ضروری خاص ضروری نہیں ہے اس کا اٹریبیٹ نیخت میں آپ کو کہہ یہاں پہ پہ ایڈ بہو کلک کیجیے کسٹم پروڈکٹ اٹریبیٹٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اٹریبیٹ کلک کیجے اٹریبیٹ یہاں پہ کیا怎麼樣 چاہرے ہیں لیکن پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ سبز کے اندر کوئی بھی سائز ہیں جو بھی ہے تو اب یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ابھی میں بھی ہیں ان پروڈکٹ پیج ٹھیک ہے یہ وزر پروڈکٹ پیج وہانا چاہیے اب اس میں اس میں سائز کر دیتا ہوں بیٹر رہے گا ٹھیک ہے اب یہ سائز دو طرح کے سائز ہو جائیں گے ایک سائز ہو جائے گا بھائی پانسو گرام کا آہ اس کے بعد آہ پانسو جی ایم اس کے بعد آپ کو کو یہ یہ پیس کرنا انٹر کو اوپر یہ بٹن دیتا ہے اس کلکٹ اس کو پلس کرنا اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈائنگو یہ نے کہا ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کے بعد آپ یہاں اس میں سیب کر دیجئے ایٹویٹ سیب کر دیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ جب آئیں گے آپ ویریئیشن پہ آئیں گے ویریئیشن میں آپ کو یہاں دیکھے گا یہ کہ لیا اللہ ایٹویٹ آل کر دیجئے اس کے کلک کر دیجئے تو آپ ملٹ событи کہ نائے چاہنا چاہ настا ہے تو وہ کر سکتے تھے یہ ہوا پہ دو ایٹویٹ گریٹ ہو گیا ٹھیک ہے پانسو گرام کا الگ ہو گیا اور یہاں پہ آپ کا ایک کیجئے کا الگ ہو گیا سمپل پروڈکٹ میں ہوا کیا تھا کہ آپ سمپل پروڈکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہیں پہ آپ دونوں کا ریٹ ڈالنا پڑا تھا یہاں پہ یہاں پہ آپ کا ریٹ ڈالنا پڑا تھا بٹ یہاں پہ پر پروڈکٹ میں کیا ہوگا آپ کے سریس میں اس کی آرڈی ڈالنا ہے اور ریٹ آپ کو جو ڈالنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے انہی پانسکرم کا ریٹ کیا ہے آپ وہ ڈالیے پانسکرم کا ریگلر جی ریٹ ہے آپ مان لیے کہ سو روپائے یہاں پہ اس کا ایم آر پی ہیں اگر آپ ایم آر پی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے سیل ریٹ ڈالی ہے سل ریٹ صرف یہاں پی نیانبی روپائے اگر آپ ایم آری پی نہیں ڈالنا چاہ رہے اس کا اطاز یہاں اس کے بعد یہاں پہ ایک کیجی کا کیا لیں گے ایک کیجی کا کیا ریٹ رہے گا تو یہاں پہ آپ ایک کیجی کا کر سکتے ہیں آہ ٹھیک ہے تو اس سے جو بھی آپ کا ریٹ ہے آپ وہ ریٹ اپنے حساب سے بلکل ایزلی ڈال سکتے ہیں آہ اس کے بعد یہاں پہ آپ پروڈٹ تو کھنے میں اس کا ڈبلکٹ بنا لیا تھا سال اچھنس میں ڈبلکٹ اس نے میں نہیں کیا تھا اس کے بعد ہم اس کو پبلش کر دیتے ہیں یہ دو طریقہ ہے ویڈیویل پروڈٹ ڈالنے کا اور سمپل پروڈٹ ڈالنے کا اگر آپ اس دونوں کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ بلکل ایزلی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو نئے جو نئے ویب سیٹ دیکھیں اس پہ آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ آیا یہ نہیں آیا ہے مائے شاپ پہ کلک کرتا ہوں آہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں دونوں پروڈٹ ابھی آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ابھی ویڈیویل پروڈٹ ڈالا تھا یہ سمپل پروڈٹ ڈالا ہے ٹھیک جیسے آپ کے اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہیں آپ کا ویڈیویل مطلب 99 سے لے کر آہ 150 روپے تک کا ہے اب یہاں پہ جو سائز ہے وہ جیسے سائز چوز کرے گا جیسے پانسو گرم چوز کرے گا تو پانسو گرم کا ریٹ آ جائے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے ایک کیجئے چوز کرے ایک کیجئے کا ریٹ آ جائے گا تو خیر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آہ کہ آپ کس طرح کے چارے اس میں اس کے علاوہ بہت سارے اس میں چیزیں کر سکتے ہیں ایزلی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ ویڈیویل بھی ڈال سکتے ہیں اور سیمپل پروڈٹ بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ایزی پروسس سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکت دیا ہے تو خیر یہ چیزیں ہاں بلکل ایزلی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ اس میں لوچہ نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں کریں گے اب ہم اس میں کچھ پروڈکٹس جو ہیں آہ میں ایک اس کا لے لیتا ہوں اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ وہ کس طریقے سے کریں گے تو میری کیسے میں کہا یہیں سے میں پروڈکٹر بھی ایمپورٹ کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں آہ یہاں پہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو مجھے امپورٹ کرنا ہے یہاں پہ امپورٹ پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کر کے یہاں سے میں چوز کر لیتا ہوں فائل سوری ہمیں ابھی ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کا وہاں پہ امپورٹ کرنا ہے تو میں ابھی یہاں سے ایکسپورٹ کرتا ہوں اور ایکسپورٹ کوئی خاص کیٹیگری لینا چاہے آپ کو خاص کیٹیگری پہ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں یا سب لینا چاہیں سب کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تھی یہاں پہ وچھ ٹائپ آوکہ ویڈیو کے ایکسپنشن آل پرڈکٹس تو مجھے یہاں پہ اسے سیمپل پرڈکٹ لینا ہے آہ اس کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ کسٹم میں ٹرنو تو اس میں میں ایک جینرٹ پہ کلک کر دیتا ہوں ایک کیٹیگری میں نے لیا جو سیمپل کیٹیگری ہیں وہ سارے میں نے پرڈکٹ یہاں پہ آہ ایکسپورٹ کر لیا اب اس پرڈکٹ کو ہمیں جو نئی والی سائٹس ہیں اس سائٹس پہ ہمیں اس میں امپورٹ کرنا ہے آپ کے کیس میں یہ ہے کہ آپ سارے پر اگر آپ نئے ویڈیو سیٹ بنا رہے ہیں آہ سارے چیزیں نئی ہیں تو آپ مینویلی کام کریں وہ زیادہ بیٹر ہے کسی کے چیزیں کاپی نہ کریں آہ کیونکہ کاپی کریں گے تو وہ سائٹ جلدی رینک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میری کیس میں میکن کو اصل میں مجھے پیچ ڈیزائن کرنا ہے ڈیزائن کر کر دکھانا ہے اگر میں اک اکر کر بیٹھ جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا اس لئے میں یہ تھوڑا پرڈکٹ بھی آپ کو ایمپورٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایمپورٹ پہ آپ کا کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ایمپورٹ کی جو فائل ہیں وہ چوز کیجئے اس کے بعد اوپن پہ کلک کر دیجئے اپڈیٹ ایکجسٹن پرڈکٹ ٹھیک ہے کنٹینئو پہ کلک کر دیجئے مطلب ایک جسٹن پرڈکٹ یہ وہ پرڈکٹ تھا کہ اگر آپ پہلے سے پرڈکٹ کوئی ڈال رکھیں اور اس کو ڈالے ہوئے پرڈکٹ کو کوئی آہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کا کوئی نامیم چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں مطلب یہ اگر آپ کو ہر پرڈکٹ کا ریٹ چینج کرنا ہو تو ورڈپریس میں آکے چینج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اگر آپ ایکسل چیٹ میں کر لیں گے ایکسل چیٹ میں کر کے آہ جو پھر ریٹ چینج کرنا ہے چینج کرنا آپ چینج کر لیے اس کا پھر اس نے امپورٹ کر دیں گے تو سیم وہی ریٹ کا جائے گا ٹھیک ہے تو جلدی کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ آپشن تھا تو دیکھیں میری case میں آکے میں نے یہاں پہ ایک پروڈکٹ میں امپورٹ کر دیا ان now open tôur dost Kṛṣṇa کو مٹډ ہے اس کے بعد جرہاں پھر کہا ٹھارٹی چینج پوڑکٹ میرا سائٹ میں ابھی بایا ہے دیکھیں اور دیکھیں tel بلکل آ بہنگ آ چکا ہے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ سکیٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس پروڈکٹ ابھی آیا ہے نہیں آیا ہےج ماں بولٹکٹ آ چکا ہے سیم گ Neden پروڈکٹ سے سب کچھ بھی ہے یہاں پہ میں یہاں پہ اسر پروڈ کسٹ کر لیا ہے بڈ دیکھتا ہوں ہمیں ڈیزائن کرنی ہے وہ ڈیزائن ہوم پیج ہمیں ڈیزائن کرنی ہے آپ آباوٹ اس کے پیجز آپ خود سے بنا سکتے ہیں پیجز ہمیں کس طرح سے ڈیزائن کرنی نہیں کرنی یہ ہمیں دیکھنا آئے ٹیک ہے تو اس کے لیے بھی سیمپل ہے کوئی زیادہ یہ نہیں ہے پروسس نہیں ہے تو آپ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ پیج پہ آئیے پیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے آگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ایمپورٹ بھی کر سکتے تھے ڈیمو ایمپورٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے تھے بڑا میں ڈیمو ایمپورٹ نہیں کرتا ہوں آہ یہاں پہ ڈیمو ایمپورٹ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے تھے آپ یہاں پہ جائیں گے اس کا جو بھی آپ کو ڈیمو چاہیے وہ ڈیمو آپ اس میں سیلیٹ کریں گے وہ ڈیمو ایمپورٹ کر سکتے تھے اسٹارٹنگ میں بڑا ڈیمو ایمپورٹ کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے صحیح نہیں بولا ہوں کیونکہ یہاں پہ جیسے یہ ویلے ڈیمو ہے یہ ڈیمو اگر اس پر کلک کرن رہی ہے ڈیمو ہو بہو ڈیمو آپ کا آ جائے گا لیکن ڈیمو ایمپورٹ کر کے اچھا نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ کرنا بھی ہو تو میں آپ کو دوسرے ٹائم میں لاسٹ ٹائم آپ کو دکھا دوں گا جو ڈیمو ایمپورٹ کر کے کس طرح بنا سکتے ہیں آہ ایزیلی کس طرح کر سکتے ہیں دوسرے ویڈیو میں بنانے کوشش کروں گا لیکن اس ویڈ ایمپورٹ کر کے دے رہے ہیں تو کبھی کسٹومر کچھ الگ مانگ لے آہ تو آپ کس طرح سٹ اپ کریں گے تو یہ اس وقت سے پرولیم ہو سکتا ہے تو آپ بیٹر یہ ہے کہ آپ خود سے اس کا جو ہوم پیج ہیں وہ ہوم پیج بنائے ہیں ٹھیک تو اب میں اس کے کلک کرتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں ایڈ نیو پیج یہاں پہ آ چکا ہے میں اس کو بیکری سے لیتا ہوں پیج پیج بلڈر بیکری سے لیتا ہوں ٹھیک اب میں یہاں پہ ڈال لیتا ہوں یہ ہوم اور اس کے بعد یہ بیکن ایڈیٹر سے کلک کرتا ہوں اب دیکھئے اب یہ کی ہے یہاں پہ جو سب سے پہلے جو دکھایا گیا ہے اس پہ وہ دکھایا گیا ہے سلاڈر تو آپ سلاڈر کیسے بنائیں گے یہ بھی ضروری چیز ہے ٹھیک ہے یہ جو سلاڈر ہے وہ سلاڈر کیسے بنائیں گے تو پہلے سب سے پہلے سلاڈر آپ بنا لیجئے اس کے بعد آپ ہوم پر ڈیزائن کریں گے تو بیٹر رہے گا تو سلاڈر کے لیے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے سلاڈ ایولیشن تو آپ اس پہ کلک کیجئے اور کلک کر کے یہاں پہ سلاڈ پہ آ جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سلاڈ کا آپشن پڑا ہوا ہے آپ کوئی بھی سلاڈ کوئی سلاڈ سلاڈ کرنا چاہے آپ کوئی بلینک جائے اگر آپ کوئی بلینک میل translate لیا نیو 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 سلاڈ لیا نیو نیو سلاڈ لیا نیو سلاڈ سلاڈ اگر آپ کوئی البونUE لے لیجئے آپ بلینک لے کے اس کو یوز کیجئے تو سب سے زیادہ بیٹر رہتا ہے اس میں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے آہ اب اس میں اسٹارٹ گائیڈ آپ اس میں گائیڈ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دکھرا یہ چیزی کرنا یہ کیا کرنا ہے تو خیر مجھے یا اس طرح کر لینا تو مجھے اس طرح کر لینا ہے آہ اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ سٹپ کرنا ہے اس کا دوسرا آپشن ہے کہ آٹو رکھنا ہے فل رکھنا ہے کیا رکھنا ہے فل سکر رکھنا ہے تو مجھے یہ جو ہیں فل ویڈ رکھنا ہے آہ اس کا نیکسٹ سٹپ کلک کیجئے اس کے بعد کا آپشن آ گیا پڑیو لاکٹی کانٹرک ری سائز ری سائز کانٹرک کرنا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں تو میرے خواہ میں اس کو کلاسیکل یہی بیٹر ہے اس کو میں چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گو ایڈیٹر ٹیک اب یہاں پہ آپ اس کو ایمیج اگر اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کر سکتے ہیں اپلوڈ کرنا چاہیں گے وہ ٹائٹل ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں پہ کرنا ہو آپ کو ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ سائیڈر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں تھم سیلیٹ کر لیتا ہوں کوئی سوی میں تھم ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کو سیو کر دیتا ہوں اور انیمیشن بیک گرانڈ ٹرانسمیشن یہ ایمیج لے لیتا ہوں بیک گرانڈ یہ لے لیتا ہوں یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سیو کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو کرنا میں امپورٹ کرنا ہو یا پھر سلایڈ امپورٹ کرنا ہو تو وہ سلایڈ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح سے کر کے آپ اپنا اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو ہو گیا تو آپ سیو کر کے اس طرح سلایڈ آپ بنانا چاہیں بلکل ایزیلی بنا سکتے ہیں کوئی پربلیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو میں اس کو فکر بیک پہ جلا جاتا ہوں اگر آپ کو امپورٹ کرنا ہو سیم سیم امپورٹ کرنا ہو تو وہ آپ کس طرح کیسے کریں گے تو جیسے یہ ہمرا یہ میرا سلائٹ چاہیے اورڑی بن چکا ہے بٹ اگر آپ کو سیم یہی سلائٹ چاہیے اس میں سے کچھ چینجز کرنا ہے آہ تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ کرنا چاہیں گے آہ بلکل ایسیلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس اس طرح کے فائل ہے تو کر سکتے ہیں کہاں گیا یہ سلائٹ ایولیشن یہ ہے تو سلائٹ ایولیشن آپ بلکل ایسیلی کریں آپ امپورٹ کریں گے ساتھ پر یہ ہوم کا دیا ہوا ہے اس پہ ہوم یہ موبائل کا ہے تو میں یہ والا یوز کروں گا تو اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو میں ایکسپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایکسپورٹ فائل ہے جیسے میں ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جب یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں اس کو یہاں سے اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایمپورٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہوم کے نام سے بنا ہوا ہے اس کو میں ایمپورٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اگر آپ کو اس چیزیں وہی چاہیے تو میں آپ کو بھی کس سلائٹ بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کے زورت نہ پڑے اس قرد آپ اس میں ایمیجز چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ برکل ایزلی چینج کر لیجئے اس پہ ایڈٹ پہ کلک کر کے جو بھی ایمیج چینج کرنا چاہیے آپ کے مطلب کی ایمیج ہے وہ چینج کر لیجئے آہ اس کے جو سائز ہیں وہ سائز کے آہ اپنے حساب سے رکھ رکھا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ جو بھی سائز رکھیں گے تو سب سائز ایک ہی رکھے گا سیم رکھئے گا تو بیٹر رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بٹن ہے اس بٹن کا لنک کرنا ہے تو بٹن کا لنک بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ وہ ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر اب میرکس میں یہ ہو گیا اب جی اس کے بعد جو آپشن ہے کہ اب ہمیں سلایڈ ایڈ کرنا ہے ہوم پیج پہ تو اب ہوم پیج میں میں یہاں پہ لے لیتا ہوں سلایڈ سرچ کرتا ہوں یہ آپ کا آگیا سلایڈ پوسٹ سلایڈ یہ کوڈ ہے آپ اس کوڈ کو یوز کرنا تھا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی کوڈ ہی یوز کر لیتا ہوں آہ ایک یہاں پہ سرچ کرتا ہوں سلایڈ جس میں سلایڈ یہ آ گیا سلایڈ ایویلیشن ٹھیک ہے اب چاہتے کوڈ بھی یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں دو سلایڈ میں نے بنایا تو وہ آ گیا تو میں یہاں پہ یہ والا سلایڈ یوز کر لیتا ہوں یہ سلایڈ یہاں پہ یوز کر لیا آہ اس کو اوپر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کچھ بلینکس ہیں کچھ کھالی ہیں کچھ آفر لکھا ہوا ہے تو یہ چیز بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے سلایڈ ڈالنے سے پہلے ایک اسپیس کے نام سے آپشن ہیں یہاں پہ بلینک اسپیس تھوڑا سا لے لیجئے اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا اوپر جائے چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ سلایڈ آ گیا آہ اب اس کے بعد کا جو آپشن ہیں وہ آپشن آپ یہاں پہ پیج میں ہے یہاں پہ شوکیس کا ہے تو شوکیس کس طریقے سے لائیں گے شوکیس لانے کے لئے میں آپ کو بتایا تھا اس کے جو پلگن ہے وہ پلگن آپ کو انسٹال کرنی تھی تو وہ پلگن کا آپ یہاں پہ انسٹال کیے ہیں میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے شوکیس کے نام سے آپ یہاں پہ شوکیس بنا لیجئے پہلے آہ جو بھی آپ اس میں ڈال آہ ڈالنا چاہ رہے ہیں شوکیس کی حساب سے ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ چیز پہلے کر لیجئے جاں تلفنigration للگو کے نام سے آپ جو بھی یہاں پہ لوگو Servus لوگو آگا کو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ ایزیل یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ لوگو لنک بھی دیتا ہوں یو بھی آپکا لوگو ہے تو تو یہاں پہ نام ڈال لیے بیٹر رہے گا اور اس کے بعد یہاں پہ کٹیگری جیسے آپ پھولٹر ڈالتے ہیں سے ہوں اس طرح سے ڈالنا ہے یہاں پہ کٹیگری آپ دال دیجئے فورٹول کر لیتا ہوں ابھی فیلال آہ وہ آپ اپنی ساتھ پھر لوگ کو بنا لیجیے گا اس کو ایک سائز کے اکورڈنگ چھوٹا چھوٹا جو بھی سائز آپ کا ہے وہ سائز آپ بنا لیجیے گا یہاں پہ ٹیلسٹ ون اس کو آج اس کو میں پبلش کرتا ہوں انٹر یو آریل ایک یہ پبلش ہو گیا پھر دوسرا اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے ہاں یہ دو یہاں پہ آپ نام ڈالیے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹیک ہے یہاں پہ چلیے میں میں اس سائز سے ڈال دیا اور اس کا یہاں پہ کیٹیگری آپ کیٹیگری جو بھی ڈالنا چاہے ہیں وہ ہی ڈال دیجئے کوئی ایسو نہیں ہے تو خیرہ ابھی میرے قسم کیٹیگری میں یہاں پہ نہیں ڈالتا ہوں اس کا یہاں پبلش کر دیتا ہوں ٹیک ہے آپ اس طرح سے مینویلی آپ یہاں پہ ڈالنا چاہے ہیں برکل ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے آپ یہاں پہ دو ہو گیا دو لوگو ہو گیا تو اس کے علاوہ اور ایک لوگو ڈالنا پڑے گا تب کم سکم تین ہو تب اچھا رہے گا یہاں پہ لوگو اس کے ڈسکریپشن اگر آپ بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں برکل ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں آہ بڑکا ڈالے تو بیٹر ہے ٹیک ہے یہ ہو گیا اب اور ایک ایڈ کر لیتا ہوں ٹیک ہے اس کا بعد میں نے اس کو پبلش کر دیا آہ یہ سب کچھ ہوگی اب اس کے بعد اگر ہمیں لوگوں کا set up کر رہا ہے تو لوگوں کا set up کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آئے گا دکھ رہے گا یہاں پہ یہ دکھ رہا ہیں ٹیک ہے کہ اگر آپ کو uh show case کے کرنا ہے تو اس طرح دکھ رہا ہے اگر آپ کو لوگوں میں تین کا option رکھنا ہے جیسے کہ اس میں تین کو option رکھا ہوتا آپ یہ url copy کریں گے یہ اس میں تین کا option ہے one two three تین کا option ہے اس طرح کا بھی اس طرح کا رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کس طرح کا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایڈرٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو lick جگہ ہے تو میں بلنگ جگہ بھی چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں تو میرے case میں مینی شوہ ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ آہ شو کیس کے نام سے نہیں یہاں پہ ٹیکس لے لیجئے کہ کودyim یہاں بعد جو بھی کچھ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے یہ ٹیکس یہاں سے آگیا اب یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیجئے یہ کوٹ پیسٹ کر دیجئے اب اس کا ہم پبلش کرتے ہیں پبلش کر کر دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح سے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوم پیج کس طرح سے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ اب نئے پیج پہ چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہوم پیج کس طرح سے دیکھ رہا ہے تو اب یہ ہوم پیج اس کا سیٹ اپ نہیں ہے تو ابھی سیٹ کروں گا ابھی سب دیکھاؤں گا آپ کو سٹ کر کے پہلے دیکھ لیتا ہوں جو پیج کس طرح سے ہے نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیج اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے جیسے تین پر میں نے سیلٹ کیا تھا وہ آگیا اب رہے بعد کہ یہ پیج ہمیں فل وید کرنا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس کو فل وید کرنا ہے تو فل وید کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آئیں گے ٹیم فل وید پہ کلک کیجئے گا اس کا اپ ڈیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ فل وید ہونا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا فل وید ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزلی سیم اسی طرح کا ہو گیا جس طرح کا ہوتا آہ کھر ابھی بات کرتے ہیں اب آگے کی طرف آہ کہ اس کے نیچے جو ہم کا آپشنل ہے وہ آپشن ہمیں ڈالنا ہے وہ بلکل آپ ایزلی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آہ اب بھی ہم اس کے بعد بات کر لیں پروڈٹ کی جہاں پروڈٹ ہم ایڈ کرنے ہو تو ہم اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ڈالیں گے پروڈکٹس ٹھیک ہے جہاں پہ آپ پروڈکٹس کیٹیگری پہ کلک کیجئے پروڈکٹ فیچر پروڈکٹ ڈالنا ہے یہاں پہ فیچر پروڈٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ کتنا رکھنا ہے وہ آپ دے لے سکتے ہیں اپنے اپر اس کارد یہاں پہ آپ سیب کر دیجئے سیمپل یا سیب کر دیجئے اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں ہاؤس کارد یہاں پہ آپ دیکھئے بلکل ایزلی جو ہے آپ کا پروڈکٹس یہاں پہ آ گیا ہوگا ایک منٹ آگیا نہیں ہے ہوگا یہاں پہ شاید سیب نہیں ہوا ابھی یا پھر کوئی پروڈکٹ اس میں ٹھیک تو ہے اس پہ اپ ڈیٹ میں بھی کام نہیں کر رہا ہے اگر اس کے بیچ میں تھوڑا سا اس پیس دینا چاہ رہے ہیں اس پیس دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے آہ وہ خالی رہے تھوڑا سا ٹھیک اس پیس ٹھیک ہے یہ آہ اس کے بعد یہاں پہ ڈال لیتے ہیں پروڈکٹ پروڈکٹ یہاں پہ آپ کیٹیگری وائز ریلیٹڈ پروڈکٹ ٹاپ ریلیٹڈ پروڈکٹ ریلیٹڈ پروڈکٹ یہاں پہ میں لے لیتا ہوں ریلیٹڈ پروڈکٹ ٹھیک ہے جبارہ آرڈر بائی ڈیٹ بائی ڈیٹ کی جگہ میں آپ یہاں پہ بائی ڈائٹل بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر رینڈم لی لکھ سکتا ہے رینڈم لی رکھ زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد آہ اس کے آرڈر ایکسس اس کا یہاں پہ میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کی یہ پروڈٹ آیا ہے یہ نہیں آیا ہے اب دیکھیں یہ ساری پروڈٹ آ چکا ہے اب آپ کو ایسا لگ را ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوج کچ ہو کیا بہت بڑھ گیا ہے تیک یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ ہوں گا اگر آپ کو اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا میں ادھر بھی تھوڑا سائٹ چھوڑنا ہے اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو آپ کو کس طرح سے کریں گے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لینا ہے رو ٹھیک ہے یہ رو لینی ہے اور رو لینے کا آپ اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیجئے یہاں پہ آپ بارہ حصے میں ڈیوائیڈ کیجئے کہ یہاں پہ یہاں پہ بارہ یہاں پہ دس بیچ کا جو حصہ ہے دس حصہ ہوگا اور دونوں کا جو حصہ ہوگا وہ ایک بٹے بارہ ایک بٹے بارہ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہاں پہ ڈیوائیڈ کر لیے میں نے اس کے بعد اس کو میں یہاں سے ڈرگ کر کے لاکر رکھ دیتا ہوں تو یہ جو حصہ ہے یہاں پہ یہ چھوڑ گیا ایریا یہاں پہ ایریا نے کھالی ہوگیا رائٹ سیڈ میں بھی اور لیفٹ سیڈ میں بھی ذro سی ایریا کھالی ہوگیا ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا کھالی ہوگی ادھر بھی ثل Perfii تھوڑا کھالی ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھنے میں سے ٹھیک 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 کر جگہ رہا ہے بٹاکر آپ کے کیس میں آپ کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے وہ آپ اپنی اچھا لگ رہا تو آپ پہلے انڈ کرسکتے ہیں وہ آپ کو اوپر ڈپند کرتا ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں ابھی پہلے والا جیتھا آپشن میں نے اسی کو اس کو select کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کر یہ پہلے والا 어쨌든 لگ کر بیرکل فلفل لگ رہا ہے دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگ رہا ٹھیک ہے سب فل ایک دم ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کہ اس میں آہ وایٹ وایٹ صدکہ رہا ہے یا کچھ الگ کلر دکھرا کیا ہے آپ کو سیم یہ کلر کرنا ہے تو آゲ metadata سکتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں گے اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آنا ہے اور آنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد یہاں پہこう ہوں گو اور یہاں پہ آپ کا ہے production یہاں پہ آپ select کر دیجئے اس کو جی آپ اس کو سیو کر دیجئے ٹھیک ہے ہاں جیسے آپ سیو کر دیں گے تو اس میں جتنی بھی آپ کے کیٹکلی ہوں گے کولم ہوں گے وہ سب ایک ہی طرح کا دیکھیں اچھا یہاں پہ نہیں وہ اس کے بعد کچھ اپشن ہے وہ یہ ہے یہ والے اپشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے دونے جگہ پر تھوڑا سا کھوٹ چھوڑا تھا اس پیس چھوڑا تھا اس لیے کہ اس طرح کا یہاں پہ آرہا ہے تو بیٹر یہ ہے کہ میں اس کا اس پیس کا آپشن ہے میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہتا ہوں جیسے میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ یہ آپشن جہیں ٹھیک ہے اوپر والا ہی ختم ہو گیا یہاں پہ یہ بھی ختم تھوڑا سا ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپشن یہ بیک گراؤنڈ کا ہے ٹھیک ہے میں اس میں کر رہا تھا اس لیے نہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایزلی سب کچھ ہاں پہ ایک جیسا ہو گیا ملٹی ہوم پیج ہے اگر اس طرح آپ کو ہوم پیج بنانا ہو تو آپ کو اس طرح کا پہلے ٹیم فریٹ بنانے پڑے گی اس طرح کے ٹیم فریٹ بنانے پڑے گی آپ اس طرح سے آپ ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں، جیسے کہ آپ جائیں گے اس کے پیج پہ ایک اگر ہوم پیج یا دیسٹروبج کے لیے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ین ہوم پیج ہے اس targeting ہے ہوم پیج ہو اون یہ ہے یہ موائل کے لیے ہوم پیج ہے اور یہ ہوم پیجج اور اس کے علاوہ وہ ہارے ہیں یہ ہے وہاں پیج ہے ٹھیک ہے تین ہوم پیج اب دیکھ سکتے ہیں ہے بنا ہوا ہے اس میں ایک دیکھ سکتا ہے جو یہ والی ہوم پیج ہیں جو بھی آلریٹی ہیں اس پہ دوسرا ہوم پیج آپ کو دیکھ رہا وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ والی ہوم پیج ہے دوسرا ہوم پیج ہے بلکل الگ ہے تھوڑا سا تو اپنی حساب سے بلکل کسٹمائز کر سکتے ہیں تیسرا ہوم پیج آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ موبائل میں دیکھے گا اس کا ہوم پیج ٹھیک ہے موبائل میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو موبائل میں دیکھے گا موبائل کا ہوم پیج آپ اسے کلک کیجئے گا تو یہ والا آپ کو موبائل میں دیکھے گا ٹھیک ہے ایپ ہے جو ایپ ڈانلوڈ کیجئے آپ اس میں ایپ میں آپ کو اس طرح کا ہوم پیج دیکھے گا ٹھیک بڑھ اگر آپ کبھی اس طرح کا ہوم پیج رکھنا چاہیں گے تو آپ اس طرح کے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہوم پیج رکھنا چاہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے یہ کسٹومر کا ایسا لگتا ہے کہ نئے نئے چیزیں ہیں نئے ڈیفرنٹس ہیں ڈیفرنٹ ایڈیا آ راتے ہیں ایک ہوم پیج یہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کو بڑھ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو رکھنا کون سا ہے ٹھیک خیر کوئی نہیں کہ آپ جو چاہے چوز کر سکتے ہیں رہی بات یہ کہ اگر اس طرح کا ہوم پیج بنانا ہو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو بلکل ایزی ہے سمپل ہے کہ آپ یہاں پہ آئیے اس کو میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر آپ کو اس طرح کا ہوم پیج بنانا ہے تو آپ یہ پروڈکٹس کے جگہ پہ یہاں سے پروڈکٹس ڈیلے ہوئے ہیں اس پروڈکٹس کے جگہ پہ آپ یہاں پہ جتنا پروڈکٹس آپ ڈالنا چاہیں جتنا ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کتنا ڈالنا چاہ رہے ہیں بٹ ابھی میری کیسے میں کہ مجھے جو ڈالنا ہے اس طرح کا ہوم پیج مجھے کیا بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ پیج کو پہلے ڈیوائٹ کر دیجئے اس میں رو پہ رو لیجی آپ یہ آگیا رو آہ اس رو کو ڈیوائٹ کر دیجئے میں یہاں پہ اس کو بارہ حصہ میں ڈیوائٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ چینج سے تو اس کو میں بارہ حصہ میں ڈیوائٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈیوائٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو بارہ حصہ میں ڈیوائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اس طرح کے ٹیب بنانی ہے یہ ٹیب آپ بلکل بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ آئیے یہیں پہ اب اس پہ ڈالیے سب سے پہلے ٹیب یہ آگیا ٹیب تو خیر آپ کو پہلے ٹیب بنانا ہوگا اس کے بعد آپ کو رو لینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ ہاں اس میں پہلے ٹیب بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ ٹیب یہاں پہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ آگیا ٹیب اور اس رو کو آپ لے اس ٹیب کے اندر پھر آپ کو رو لینا پڑے گا تو بیٹا دے کہ یہ جو رو ہیں یہاں پہ اس رو کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر پہ لیتا ہوں اس کو میں لے لیتا ہوں رو ٹھیک ہے اس ٹیب کو یہاں پہ کسٹمائز کر لیتا ہوں تو آپ کو رو لینے سے پہلے آپ کو ٹیب لینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سب کو بارہ سے میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں پہلا ٹیب لیتا ہوں پہلا ٹیب کا نام رکھ دیتا ہوں جو بھی آپ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے یہ پہلس ٹیب ہو گیا اس کے بعد یہ سیکنڈ ٹیب ہو گیا تھرڈ ٹیب ہو گیا اس پہ کلک کریں گے تھرڈ ٹیب ہو جائے گا تو آپ اپنی حساب سے جو بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس قابل اس ٹیب میں کیا رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں انگلیہ بہت میں چاہنا چاہیے ہیں جی پرودکٹس ہیں وہ پرودکٹس میں ڈال لیتا ہوں میرے پر ریٹی پرودکٹس بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر پورڈکٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو خیر کر میں یہاں پر سب سے پہلے ڈال دیتا ہوں میرے پر ڈال سکتے ہیں کیا peuپنی اپنی چاہیے چคد کر سکتے ہی کتنا براتی نہیں رکھنا ہے آپ کے ساتھ جتنا بارڈ ایتنا بھی کرنا کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک کیس پہ دیکھیں گے میرے کیس میں یہاں پہ everything جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا یہ option ہے ٹھیک ہے تو یہ option بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کریں گے آہ تو چلی میں اس کو پہلے جا ہی کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک plug-in install کرنا پڑتا ہے اس plug-in آہ through جہاں آپ اس طرح کا آہو بنا سکتے ہیں یہ ہے یہاں پہ plug-in products پہ آئیں گے plug-in install کر رکھا تھا اسے پہلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ best selling product کا میں وہ لے لیتا ہوں آہ code code لے لیتا ہوں آپ یہ code جو ہے آپ یہاں پہ ڈال لیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ آہ ٹیکس لیجئے آہ ٹیکس بلاک ٹیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ وہ best selling کا ڈال دیجئے یہاں پہ یہ اس کو اوپر کر دیجئے اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا اسپیس ڈال دیجئے تاکہ تھوڑا سا وہ بیچ میں فاصلہ رہے ہوں تو یہ اس پیس آپ بتی سے رکھ سکتے ہیں آپ پھر اس میں تھوڑا کم کرنا چاہے کم کر سکتے ہیں وہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ رکھنا کتنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آگئی اسپیس اب اس کو کر دیتا ہوں میں اپ ڈیٹ ٹیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا اپ ڈیٹ آپ دیکھتے ہیں ہم ہم اپنے وقت کو جو کس طرح سے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے خیر یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ یہ آ چکا ہے یہ بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ میں صرف دو ہی پروڈٹ ابھی دیکھ رہا ہے ریزن یہ ہے کہ بیسٹ سیلنگ پروڈٹ پہ ابھی زیادہ پروڈٹ ابھی آئے نہیں ہے ابھی آ جائے کچھ زیر میں آ جائے گا یہ ٹیپ بن گیا آپ کا یہاں پہ ٹیپ بن گیا اس ٹیپ کو اگر آپ کو کلر کرنا ہو تو آپ کلر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیمو ڈیزائن دیکھنا ہو تو آپ ڈیمو ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ڈیمو ہے اس پہ جو بھی آپ رکھنا چاہے آپ ایزلی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ والا ڈیمو ہے اس کے لئے اس کے لئے جو یوز ہوا ہے وہ یہ یوز ہوا ہے یہ کوڈ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے جو یوز ہوا اس طرح کا جو یوز ہے یہاں پہ یہ کوڈ یوز کیا گیا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے بیٹر جو آپ کو لگتا ہے آپ کو چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر میں یہ یوز کر لیتا ہوں اس کوڈ کو یہاں پہ میں بھی یہ کوڈ کام نہیں کر رہا تھا بیٹس سیلنگ والا یہ کام نہیں کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ چھے کی جگہ میں دس بھی بارہ بھی وہ جو آپ کرنا چاہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے ٹھیک اب یہ آ گیا دیکھ سکتے ہیں اب رہی بات یہاں پہ کچھ ڈیفرنڈ ہو گیا ڈیفرنڈ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ چیزیں الگ کی ہوئی ہیں یہاں پہ الگ کی ہوئی ہیں مطلب آپ کو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ یہ دو رو میں اس کا ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس پہ بھی دو رو میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے یہ براوز کیٹیگری کے نام سے ایک رو ہے تو یہ بھی آپ بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ اپنے جو پیج ہیں اس پیج پہ آ جائے یار اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے خلاص یہ آپ یہاں سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیجئے یہ آپ کا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک حصہ میں آپ کا یہ آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ سپیس اس کے بعد یہاں پہ پروڈکٹس اور یہاں پہ آپ ڈال لیجئے کیٹیگری تو یہاں پہ آپ ویڈیٹس میں بھی ڈال سکتے ہیں تو جا پھر کیٹیگری ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ بیٹر ہے کہ ویڈیٹس لے لیجئے یہ ویڈیٹس سے آپ اپنے ویڈیٹس کو سائیڈ بار ویڈیٹس میں سیٹ کر لیجئے یہاں پہ رائد بار ویڈیٹس میں سیٹ کر رہی ہے جو ویڈیٹس کرنا چاہتا ہے آپ یہاں پہ کر لیجئے اس کو اس کا نائم ڈال دیجئے جہاں پہ براؤز کٹیگری آ گیا اور یہاں پہ ویڈیٹس میں جا کے جو سائیڈ بار ہے اب سائیڈ بار میں اب کیتیگری آئیڈ کر دیجئے یہ ویڈیٹس میں جائیے اور ویڈیٹس میں جائے کے値 سائیڈ بار آپ نے جنے سیلیکٹ کیا ہے ہاں جیسے یہ شاپ شایڈ بار شایڈ بار فور شاپ یہاں پہ آپ کے جو پروڈکٹ کو جو کیٹیگری ہیں وہ کیٹیگری آپ ایڈ کر لیجیے تو کیٹیگری یہاں پہ ہے کیٹیگری ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس میں نام دیتا ہوں کٹیگری ہے ڈسپلی کرنا کس طرح سے تو یہاں پہ ڈسپلی کپر اپشن میں اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کا دہا ہے ایڈیٹ میں ایڈیٹ مانے کے بعد آپ وہی پہ چوز یہاں پہ چوز کر لیے جو آپ نے وہاں پہ چوز کی ہے سائیڈ بار فور شاپ اس کو ایڈیٹ کر لیجیے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیجیے ٹھیک ہے جیسی اپ ڈیٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ آکر دیکھیں گے تو یہ جہاں بالکل اسی طرح کا ہو گیا جس طرح کا آپ کو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کٹیگری ہے اب ہم نے کٹیگری اصل میں بنایا نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کٹیگری نہیں آ رہا ہے تو آپ کٹیگری جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں آپ اس لئے ڈال سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ پروڈکٹس کا آ گیا اس کا یہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں وہ آ گیا تو یہاں پہ آپ پروڈکٹس لے لیجیے بچہ بיותرڈکنے ہے اور پروڈٹس آپ کو لینا ہو تو وہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ جیسے کہ知道 کہ کٹیگری لمیٹشن ہےلیٹشن آگر بڑھانا چاہتے ہیں وہ تو یہ چہے ہیں چھے پروڈکٹس میں ہیں تو چھے کی جگہ میں آپ یہاں پہ سولا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سولا پورڈرٹس آ جائے گا تو اگر Diesائر پرڈرٹس آئے گا تو اس Histor someone بہت سارے ہیں اس میں نے چھے پرڈکٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سولہ پرڈکٹ کو یہاں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آہ سیلز پرڈکٹ کے جگہ میں آپ اس میں دوسرے پرڈکٹ پے ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو سیلز پرڈکٹ ہوگا صرف وہی چیز دکھائے گا وہاں پر توپ ایٹڈ پرڈکٹ آپ لے سکتے ہیں یا پرڈکٹ پیج لے سکتے ہیں اس کے بعد سے جو بھی آپ آپ کو لینا چاہتا ہے آپ لیجئے آپ ایک کرکا چیک کرکے دیکھئے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک سمعے اس میں آپ اپڈیٹ پرڈٹ میں لے لیتا ہوں اور یہ رینڈیم لی رکھ لیتا ہوں اس کو اس کا سیب کر دیتا ہوں اس کا اپڈیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کا ہوگئے یہاں پر اپڈیٹ ٹھیک آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک تو اس طرح سے آپ بلکل ایسلی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھا یہ ملٹی پورٹ سولہ پورڈٹ آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو کیٹگری ہیں اس کو کیا ہوگا آپ کو فل کرنا ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ سائیڈ بار پہ جائیے سائیڈ بار بسیٹ گریہ اگر بنائیے اور پورڈٹ سے کیٹگری جو ہیں وہ کیٹگری آپ وہاں پہ ایڈ کر دیں جیسے یہاں پہ آپ کو پورڈٹ کی کیٹگری آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو میرے خیال سے اچھا ہے یہاں پہ پورڈٹ سے کیٹگری تو ہے تو یہ کیٹگری اگر ہمیں لانا ہو وہاں پہ تو کس طرح سے لائیں گے تو آپ کے لیے ویجٹس پہ جانا پڑے گا اس کے لیے اور ویجٹس میں جانے کے بعد اس میں آپ کا پورڈٹ کیٹگری ابھی جو میں نے ڈالا ہے وہ شاید یہ جو ڈالا تھا یہ شاید میری خیال سے آہ بلوگ کی کیٹگری ہے اس وجہ سے وہ نہیں لیا ہے تو ہاں یہ ہے پورڈٹ کیٹگری ٹھیک ہے حقیقت میں وہ بلوگ کی کیٹگری تھا تو اس وجہ سے وہ نے نہیں لیا تھا ٹھیک ہے یہ آگیا جا آگے پورڈکٹ اس میں شو پورڈکٹ کاؤنٹ اس میں کاؤنٹ لگا دیتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے نا کاؤنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد انلی چیرڈرین کاؤنٹ چیوٹو ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں ڈیلیٹے اور اس کے جگہ میں اور کچھ ڈال دیتا ہوں پورڈکٹس کے ریلیٹیڑ کچھ چیزیں اور ڈال دیتا ہوں جیسے ریسینٹ پورڈکٹ کے نام سے یہ ہو گیا پورڈکٹ بائی ریٹنگ پورڈکٹس سرچ پورڈکٹس تو پروڈکٹس بائی ریٹنگ ڈال سکتے ہیں ریڈ بائی ریڈ اگر کوئی سرچ کرنا چاہے دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پانچ پروڈکٹ ہے پانچ کی جگہ میں ٹھیک ہے چلے گا یہ پانچ وہ اپنی سب جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کہتا ہے ریفریش جیسے میں آپ کو ریفریش کروں گا تو یہاں پہ آپ کو وہ زیادہ سنے دکھ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا دیکھ گیا اب اب اور تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہے یہاں پہ ایک دو تین یہاں تک اگر لانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ یہاں پہ بھی چیزیں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور پانچ چک پروڈکٹیں ڈال دیں گے یہ آگیا ٹاپ ریٹڈ پروڈکٹ ٹھیک ہے جس میں آگیا تھوڑا سا اس میں آٹھ پروڈکٹ میں کر دیتا ہوں جیسے میں آٹھ پروڈکٹ کروں گا تو یہاں پہ وہ پورا فل پیج ہو جائے گا اس کے علاوے بھی اگر کوئی اس میں چیزیں ڈالنا چاہے آپ بلکوئی ایزلی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آہ بلکہ اس میں اور دو پروڈکٹ بڑھانا پڑے ہیں دس پروڈکٹ کرنا پڑے ہیں تب ہو جائے گا تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیکہ تو خاہ یہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ یہ بھی ڈیزائن یہ آگیا یہ آپ کا جو آگیا اب اس میں کیٹی گی کے نام لکھنا ہے جہای پاپولر کیٹی گری کے نام لکھنا ہے پاپولر پروڈکٹ لکھنا ہے یہ لکھنا ہو تو آپ کیسے لکھیں گے یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ سائے سیمپل ہے کہ آپ یہاں پہ جائیے آپ کا جو ہوم پیج ہے وہ ہوم پیج پہ ہوم پیج پے یہ سارے چند لکھ لیجیے ٹک ہے آہ آہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں ایزلی لکھ سکتے ہیں اس کا آپ کیا کیجئے یہاں پر ٹیکس لے لیجئے ٹاپ ریٹڈ پرڈکٹ یہاں پہ تھا اس میں کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سچ کسٹم یہ آپ کو مل جائے کسٹم ہیڈنگ ٹھیک ہے آپ پھر یہ کسٹم ہیڈنگ پہ یہاں پہ پیسٹ کر لیجئے جو بھی لکھنا آپ کو اور اس کے بعد آپ کے ایرل ڈالنا جو بھی ہیڈر ڈالنا لیفٹ میں رکھنا سینٹر مرکنا وہ کر لیجئے اور اس کے کلر چینج کرنا تو آپ کلر چینج کر لیجئے یہاں پہ آپ کلر جو بھی چوز کرنا ہے آپ چوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگیا اس کو اپ ڈیٹ کر دیجئے یا پھر بیچ میں کہیں رکھنا چاہ رہے تو بیچ میں بھی آپ اس طرح سے کسٹم ہیڈنگ لے کر کے وہ چیزہ آپ بلکل ایزلی رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے کیسے میں دیکھیں یہاں پہ آگے پاپولر پوسٹ اب رہی بات یہاں پہ جیسے یہ ٹیب ہے اس ٹیب کو اگر آپ کو کلر کرنا ہو تو کلر آپ کس طرح سے کریں گے وہ ایزلی ہے بلکل آپ ایزلی کر سکتے ہیں کلر تو کلر کرنے کے لیے آپ کو یہ ٹیب ہے اس ٹیب پہ جانا پڑا ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو سیلیٹ کرنا ہے کلر جو بھی کلر آپ کو چاہیے وہ کلر آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں ایزلی ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو آپشن تھا کہ یہاں پہ جو تھے جو یہاں پہ دیکھ رہی ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ وائٹ میں نہیں تھوڑا سا دھندرہ ٹیب کا دیکھ رہا ہے تو آپ بلکل وائٹ کر لیجئے جس کا سیمپل میں آپ کو اس سے پہلے بکر کر دکھایا تھا اس کے بیک گراؤنڈ آپ اس میں چینج کر لیجئے ٹھیک ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو اس میں پارٹیکلور بیک گراؤنڈ ڈالنا چاہے اپنے ایمیج ہو کر ڈالنا چاہے کوئی بیک گراؤنڈ میں تو وہ بھی چیز آپ کر سکتے ہیں ایزلی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ آگیا ٹیب یہ آگیا آپ کا اس میں جو ٹیب تھا ٹیب کا کلر یہ آگیا ٹیب کا کلر اس کو سیف کر دیجئے اس کو ریفریش کیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹیب کا کلر دکھ گیا یہ آگیا ٹیب کا کلر ٹیک آپ ہم نے فرس ٹیب میں ہی کا ڈال رکھا ہے چیزیں سب ہی سب چیزیں میں نے فرس ٹیب میں ڈال رکھا اور نیکس ٹیب میں میں نے ڈالا نہیں ہے تو نیکس ٹیب کوئی چیزیں آپ بلکل ایزلی چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ایریہ ہیں اس ایریہ کو بھی آپ کو وائٹ کرنا ہے سیم ایزٹیز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ آجائیے اور یہاں پہ سیلیٹ کیجئے اس کو بیک گراؤنڈ کو یہاں سے انیویل کر لیتا ہے کیونکہ یہ آپ کا یہاں سے ٹھیک آپ یہ سارے چیزیں بلکل کوائٹ ہو گیا اب کچھ چیزیں اور ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو وائٹ نہیں ہے جیسے یہ اندر کہہ دیا ہے یہ وائٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اگر آپ کو وائٹ کرنا ہو تو آپ یہ بھی وائٹ کر سکتے ہیں بلکل ایزلی وائٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا یہ شیکشن پہ اور شیکشن پہ آنے کے بعد اس کا جو آپشن ہے ساری یہ شیکشن ہے دیزائن یہ بھی بیک گراؤنڈ وائٹ کیونکہ اس کے بعد یہ شیکشن ہے یہ بھی بیک گراؤنڈ وائٹ اس کا اور کہیں گا گیا اس کا یہ شیکشن ہے سب کو وائٹ کر دیجئے بیک گراؤنڈ اس کے بعد یہ شیکشن ہے یہ شیکشن ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کر دیتا ہوں سیب جیسے میں اس کو سیب کرتا ہوں تو سب جو پیج بلکل ایک طرح کا ہو گیا ایک جیسا ہو گیا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک جیسا ہو گیا سب آپ دیکھنے میں تھوڑا سا اچھا لوک اینڈ فیل اچھا ہے اس کے علاوے بھی ابھی ہے یہ ابھی پڑا ہوا ہے یہ تھوڑا ٹیب جو ہیں یہ پڑا ہوا ہی تو میرے خلق سے یہ کہاں ہیں یہ ٹیب کے اندر کا ایریا ہے تو یہ بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ٹیب کے اندر کا ایریا بہے تو یہ ایریا ہے یہ ایریا ہے تو سوڑی اس میں یہ کیوں میرا ایک سپ نہیں کر رہی ہے تو سوڑی اس میں پڑا ہوں تو سوڑی اس میں پڑا ہوں آر pity اپنی یہ کیوں کیا اس طرح کر رہا ہے آو خواب ہو گئے that's all ڭいん ー ー ー ー ー موسیقی 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 ہیں ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹم کیٹیگری کا جو ہیں شیشن ہیں وہ شیشن آپ اپنی حساب سے جو بھی ٹیکس ہیں جو بھی آپ ٹیک رکھنا چاہیں گے پاپولر رکھنا چاہیں گے تھوڑا ٹوارٹ ٹیک یہ رکھنا چاہیں گے وہ آپ اپنی حساب سے بلکل ایزلی کر سکتے ہیں اس میں کسٹمائز ہیں آپ اس میں سیٹر اور ہیڈر اور کہنا بھی فونٹ جو فونٹ آپ کو اچھا لگتا ہے فونٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں انیمیشن میں ڈال سکتے ہیں مثل فیڈر ڈالنا چاہیں فیڈر ڈال سکتے ہیں بہت سارے انیمیشن کی چیزیں تو چیزیں آپ ڈالنا چاہیں بلکل ایزلی ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیک ہے اس کے بعد جو آپشن ہوتا ہے کہ آپ نیچے کا اور ایڈ کریں گے ٹائب کے ٹائب کے بٹن ایڈ کریں گے جاتے سکتے ہیں بلکل میں نے اس کو اوپر کر دیا یہ ٹائب اوپر آ گیا ٹیک ہے یہ ٹائب ابھی اوپر آ چکا ہے ہے اولیڈی تو آپ یہاں پہ ایک ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بڑا بڑا بھی کرنا چاہیے بڑا بڑا کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے حساب سے نام چوز کرنا چاہیں گے جو ہیں آپ願ہ آپ کو ہاں پہ دیکھے گا جیسے ہاں teleytane کے نام سے تو آپ ابھی تھی وہیٹنگ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے تو آپ جیسا چاہیں گے اس طرح سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی طرح کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے سالوشن کے لیے میں اس چیز کر دوں گا آپ کو ٹھیک ہے کوئیشو نہیں ہے آپ سیکھنے کے پرپس سے ہیں تو آپ بالکل کام سے ایزلی کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بات یہ کہ فارم آگرہ کیے سپیشل فارم ہے جیسے ریسٹوڈنٹ آگرہ کے لیے فارم ہے یہاں پہ تو اس ٹائپ کے فارم اگر بنانا چاہیں کیسے بنائیں گے نہیں بنائیں گے اگر ایزلی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس طرح کا فارم بنانا آہ کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھا دیں جیسے اب یہ آئیکن لگا ہوا ہے اس پہ آئیکن ہے وہ اگر آئیکن رکھنا ہو آپ کو ٹیب میں میرے کیس میں کیا ہے جیسے میں نے یہاں پہ دکھا ہے اس میں آئیکن نہیں ہے بڑا اگر آپ آئیکن لگانا چاہتے ہیں آپ اپنی اس پہ آئیکن میں انیویل کرنا چاہتے ہیں آپ جہاں پہ لکھا آئیکن تو یہاں جیسے ابھی ریسٹوڈنٹ کے بارے میں ہمیں آئیکن چاہیئے تو اس میں میں کلک کرتا ہوں اور اس میں میں سرچ کر لیتا ہوں ریسٹوڈنٹ یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں ریسٹوڈنٹ ریسٹوڈنٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں یا ہوتل بھی سرچ کرتا ہے یا one by one اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہیں آ رہا ہے یا صرف ہوتل کے نام سے نہیں آرہا ہے ہوتل کے نام سے بھی تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کو ون بے ون کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ آئیکن نہیں ہے اس لئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا اگر آپ کو آئیکن کا نام پتہ ہے تو آپ آئیکن کا نام سے بھی سرچ کرنا تھا کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کدھر گیا کدھر گیا یہاں پہ کیٹگری وائز بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے میرے کیس میں کیا تھا فوڈ ٹھیک ہے اب یہ فوڈ میں سے چلے آپ اپنی سب سے دیکھ سکتے ہیں کوئی میں نے چوز کر لیا کیٹگری آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہو گیا اس کے بعد اس کو میں سیو کر دیتا ہوں ٹھیک کہ تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ بھی انیوڈ ہو چکا آلڈی اب جو اس میں چیزیں رہ گئی ہیں کچھ چیزیں ہیں یہیں چھے یہ ایک فارم کا ہے فارم آپ کیسے کریں گے فارم آپ ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایزلی کیسے کریں گے یہاں پہ آئیں گے آپ فارم کے لیے یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا آہ جو ایزی فارم کے نام سے تھا ہے اس پلیگن کا آپ انسٹال کریں گے آہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کیجئے گا اس کا یہاں پہ جو بھی آپ کو فارم ہو سب ریش ٹوڈنٹ کے لیے کرنا آئے میں تو ریش ٹوڈنٹ پہ کلک کر رہتے ہیں اور جو بھی چیز آپ کو ریگوائرمنٹ اور ریش ٹوڈنٹ کے لیے کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ بلکل ایسلی ڈال سکتے ہیں اس کے فارم ڈیٹا آٹا جو بھی آپ چاہیے ڈرائگ ڈروپ کیجئے آپ ایزلی جائے جیسے ایڈرس ہوگا رہا ہے کہ آپ کو بس ایڈرس کا آپ یہاں پہ ڈرائگ کر لیجئے ایڈرس کا آگیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی چاہیے آپ کو یہاں پہ کلک کیجئے اس کا آپ کو سیو کر لیجئے اور سیو کر کے جب آپ سارے سنسے کے بلکل ایزلی کر سکتے ہیں اسے کسٹمائز کرنا ہو آپ کو خود سے فارم کو ڈیزائن کرنا ہو تو آپ کو ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیش بڈ پہ جائیے اور ڈیش بڈ پہ جانے کے بعد آپ کو جس طرح سے یہاں پہ ڈیسٹ اپ سیٹنگ پہ جائیے اور جس طرح چاہیے آپ کو یہ ون رو ہے اسو ٹو رو ہے تو آپ جیسا چاہے ہو اسے کر سکتے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ فارم جی کی اس طرح سے دکھ رہا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیزائن کروں گا تو زیادہ بیٹر رہے گا یہاں پہ جیسے کہ فور ریسٹورینٹ ہے ریسٹورینٹ کے اس میں میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ٹیک کرنے کے اس میں لے لیتا ہوں ٹیکسٹ اور میں اس کا کوڈ ڈال دیتا ہوں یا یہ کوڈ اور اس فارم کو میں بیچ میں کر لیتا ہوں تو اس کے لیے بیچ میں کرنے کے لیے مجھے لینے پڑیں گے رو ٹیک ہے اس کے بعد اس کو میں بیچ میں یہاں پہ لاکر دیتا ہوں ٹیک ہے یہ آگیا بیچ میں آگیا اس کا تمہیں اس کو اپ ڈیٹ اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا فارم جو میں نے بنایا ہے وہ کس طریقے سے بھی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے ٹیک ہے یہاں پہ ٹیک ہے یہ آگیا یہ ریسٹورینٹ ہے یہاں پہ یہ فارم دیکھ دیا ہے ٹیک ہے اس طرح سے آپ فارم سیٹ اپ کرنا چاہے ہیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں باٹی ہے ہاں پہ ون راو پہ آ رہا ہے اب ٹو راو پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹو راو پہ کر سکتے ہیں بلکل ایزلی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے اس سے پہلے پہلے میں آپ کو دکھایا تھا کہ رائٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے لیفٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے اس سے پہلے پہلے میں آپ کو دکھایا تھا کہ رائٹ سیٹ میں کہا ہے یہ براوز کٹیگری کے نام سے تھا تو سیم اس طرح سے آپ یہ بھی یہاں پہ کٹیگری رکھا ہوا ہے اب وہ کٹیگری آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں بلکل ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اس میں لکھ لیجئے اس میں لکھے ویجٹ سے یہ ویجٹ آ گیا اس کے بعد اس میں جو آپ کا سائیڈ بار تھا وہ تھا آپ کا سائیڈ بار فور شاپ اس پہ کلک کر دیئے سیم ایسی کو اگر ادھر بھی کاپی کرنا ہے تو آپ وہاں پہ کاپی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس سائیڈ کو کاپی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے وہ آپ زیادہ اپنے بارے میٹر سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں اب اس کو ایسی رہنا دیتا ہوں اس کے بعد کا جو آپشن ہے بہت ٹائم ہو گیا اس کے بعد کا جو آپشن ہے یہ ہے ہاو ٹو ورک تو یہ آپ ایمیج کی شکل میں ہے ایمیج آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ایسی لی ایمیج ڈال سکتے ہیں ایمیج کو ڈالنے کے لئے اس کو جیسے کہ ابھی مجھے یہی کرنا ہے تو سپوز کہ میں یہ ایمیج میں لے لیتا ہوں اس ایمیج آپ بنا سکتے ہیں بنا کے آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں بلکل ایسل کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں یہ لے لیتا ہوں اس کے بعد یہ بھی ایک ایمیج ہے یہ بیک گراؤنڈ ایمیج ہے یہ جو لکھا گیا وہ بیک گراؤنڈ ایمیج ہے اور یہ جو دکھ رہا ہے یہ آپ کو ٹیب ایمیج ہے ٹیک ہے تو بیک گراؤنڈ ایمیج کے لیے تو جیسے ابھی میں مان لیتا ہوں ابھی آپ کو یہاں پہ سٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہوں اس کے جو فرسٹ ٹیب تھا یہ ایوریتھنگ والا ٹیب ہیں دوسرا ریسٹرینٹ والا ٹیب تھا ہاں اس کا میں یہاں پہ یہ کرو لے لیتا ہوں اچھا یہ رو اگر آپ جائیں بار بار آپ کو نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈبلیکٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کا یہاں پہ جو بیچ کا انسہ ہے وہ میں بیچ کا انسہ ہے میں اسے چھے حصے میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں تاکہ وہ بیٹر رہے کہ بیچ کے حصے میں ایمیج رہے میرا یہاں پہ آپ لے لیتا ہوں ایمیج یہ آگیا ایمیج اور یہاں پہ میں ڈال لیتا ہوں اپنا نام جو جو مجھے نام چاہیے اور اس کا اس کا میں کر لیتا ہوں فکس لیڈر یہاں پہ ایسے تھام تھام نہ کر کے اس کو میں کر لیتا ہوں فل اور یہاں پہ اینمیشن ٹال لیتا ہوں ایک ٹھیک ہے اور اس قاضح یہاں پہ ڈال لیتا ہوں وہی� ancestors میں یہاں سے اٹھائی تھی یہ یا میگ میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایمیج آ گیا اچھا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو پروڈکٹ جہیں اس ٹائپ سے کرنا ہو یہاں پہ جو بھی اس کا پروڈکٹس تھا اگر آپ کو اس ٹائپ سے کرنا ہو تو وہ کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ جو دیا گیا ہے اور یہ جو ٹائپ ہیں اگر اس ٹائپ سے پروڈکٹس اور کیٹیکلی باز کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے یہ بھی مجھے بتانا تھا تو خیر یہ تو ہو گیا میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس کے لئے آپ یہ روح لیں گے اس روح میں آپ ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی آپ کو ڈیوائیڈ کرنی ہے دو تین چاری سے جو بھی ڈیوائیڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ چاری سے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیجئے ٹیک ہے آپ یہاں پہ ہر ایک کیس پہ ایمیج لے لیجئے جو بھی ایمیج آپ کو لینا ہو یہاں پہ ایمیج ہیں میں آپ اس ایمیج کو لنک کر دیجئے کسی بھی کٹیگری سے لنک کر دی یہاں پہ ایمیج ہے اب میں یہاں پہ نام ڈالنا چاہیے نام ڈال سکتے ہیں بہت میری کے سمجھے یہاں پہ نام نہیں ڈالنے والا آہ یہاں پہ آپ سائز لکھنا چاہئے تو سائز فل لکھ دیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی وہ جو کٹیگری ہو آپ کو بنانا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے اس ٹیپ سے آپ کو بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جب یہ بن جائے گا تو آپ اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر لیجئے اپنے سائٹ پہ اور اپلوڈ کرنے کا یہاں پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں اس سب کو میں نے ایڈ کر لیا الڑی یہاں پہ سب میں نے ایڈ کر لیا اس کے والد میں اس کا یہ کاپی کر لیتا ہوں کاپی کر کے یہی پہ میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں کاپی کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کو ہمیںCD کر لیتا ہو ٹھیک ہے اس کا ایک ایک ایمیج کو یہاں سےWee رکھتا ہوں صرف ایک ایمیج رکھتا ہوں اس کو بنائے سب کو میں ڈیلیٹ کر لائیں ٹھیک ہے اگر دوسرہ ایمیج مر تمائے ڈیلیٹ کر دی تیسری ایمhui گرنو ڈیلیٹ کر دی یہ جب آپ لنک کرنا چاہے آپ اس کا لنک بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا ہے آنا پڑے گا آپ کے جو پوڈٹ کے کیٹیگری تھا اس کیٹیگری میں آنا پڑے گا یہ کیٹیگری ہے اگر اس کیٹیگری کو آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی اس کیٹیگری کا لنک آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا پوڈٹ کا لنک کے ٹھیکس ٹھیکس ایڈ بار یہ لکھا ہوا ہے اوپن کسٹم لنک کلک کیجئے یہاں پہ آپ لنک ڈال دیجئے ٹھیک ہے یہ آپ سیم وینڈوز میں لینا نیو وینڈوز میں لینا ہو بیٹر ہے اس کا یہاں پہ سیو کر دیجئے ٹھیک ہے آپ اس کا یہ آل آگیا اب یہاں پہ کوئی دوسرا رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی کٹیگری آپ چاہ رہے ہیں وہ کٹیگری کا لنک آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لاسٹ ہے لاسٹ کٹیگری ہیں یہ فروٹس کے کٹیگری ہیں یہاں پہ کسٹم لنک پہ کلک کیجئے یہاں پہ ڈالیے اور یہاں پہ نیو وینڈوز پہ کلک کیجئے اس طرح سے آپ لنک بھی کر سکتے ہیں اپنے پروڈٹ کو ٹھیک ہے اس کا وقت آپ اس کو سیو کر دیجئے اب جو لاسٹ آپشن جو رہ گیا ہے وہ آپ کا ایک اپشن رہ گیا ہے وہ آپشن یہ ہے کہ ابھی ہوم پیج میں جو یہ والے آپشن آ رہے تھے نیچے والا آپشن یہ بیک گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہے یہ ٹیب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیب ہے ٹیب کو اب اس طرح سے بلکہ لیزلی بنا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کو ٹیب ہے ایمیج ہے وہ ایمیج آپ کیسے بنائیں گے کس طرح سے کریں گے تو اس کے لیے کہ میں یہ بیک گراؤنڈ کو جو ایمیج میں وہ ایمیج لے لیتا ہوں میں یہی سے اٹھا لیتا ہوں ایمیج اس ایمیج اگر ہمیں لینا ہو تو میں یہاں سے بھی لے سکتا ہوں اچھے کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میں ایمیج ہے اس لیے ایمیج کا خوفی نہیں کر سکتے تو میں اس کا جو میڈیا فائل ہے وہ میڈیا فائل سے میں ڈانلوڈ کر لیتا ہوں اس کا جو میڈیا فائل ہے تو آپ جتنا خوبصورت ایمیج رکھیں گے ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ کتنا خوبصورت ایمیج رکھیں گے جس میں کتنا خوبصورت خوبصورت ایمیج ہے آئی ایمیج ہے یہ جسا بنانے میں کرنے بہت ٹائم لگتا ہے تو لیکن ایک مرتبہ جو ٹائم لے دیں گے سپینڈ کر دیں گے تو پھر وہی چیز آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا اور وہ چیز پہ بیٹر رہتا ہے ٹیک ہے اب یہ ایمیج میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں سیب ایس کر لیا اب اس کے بعد جو آپشن ہیں وہ آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رو لینا پڑے گا ہمیں رو لے لیتا ہوں ایک ٹیک ہے یہ رو لے لیا اب اس میں پھر میں اس کو بھی میں تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اس رو کو یہ تین حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا یہاں پہ میں ٹیب رکھ لیتا ہوں اس میں جو ٹیب ہیں جو اوپر نیچ والا ٹیب آ رہا تھا وہ ٹیب رکھ لیتا ہوں یہاں پہ ٹیک ہے یہاں پہ ٹیب آ گیا اب اس کو ہمیں ون بائی ون کرنا ہے تو آپ ون بائی ون بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہمیں ایمیج رکھنا ہوئے ایمیج ہم یہاں سے رکھ سکتے ہیں یہ ایمیج ٹیک ہے یہاں سے آپ اپلوڈ کیجئے اس ایمیج کو اور انجاب کا ایمیج یہاں پہ آ گیا ٹیک ہے یہاں پہ آپ کے ایمیج اپلوڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس کو کر دیجئے سیو اپ ڈیٹ ٹیک ہے اب ہم آ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیب میرا آیا ہے یہ کہ نہیں آیا ہے ٹیک ہے سوری اور یہاں پہ کسی بیڑ پڑ ہو گیا ہے پھر نیچ آ کے دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ ٹیب آلڈی یہاں پہ آ چکا ہے ٹیک ہے تو اب اس کا ہمیں تو سیٹ اپ کرنا ہے وہ سیٹ اپ ہم کر سکتے ہیں ایزی لی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سامس ٹیک ہوا ہے ہے ہم ہم تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ یہاں پہ اسپیس ڈال دیجئے اسپیس اور اس کا جو ہے ٹرانس میٹ کر دیجئے اسپیس یہاں پہ میں ہی یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ساٹھ تو اس کے دو تین اسپیس آپ لے لیجئے اوپر بھی دو تین اسپیس لے لیجئے آہ یہ ہوگا ہے ساٹھ ساٹھ کر کے میں نے کر دیا یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ بیچ میں آ جائے گا ٹک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ایریا بیچ میں آگیا ہے ٹک ہے اب یہاں دیکھ سکتے بلکل اسی طرح سے ایمیج سیٹ ہوگا یہاں پہ اب یہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر تھوڑا سا ایریا کٹ رہا ہے تو وہ ہمارا جو ہوا ہے اس میں کچھ سیٹ کرنے میں کچھ پرابلم ہوا ہے آج اس کے وجہ سے وہ تھوڑا سا ایریا کٹ رہا ہے ٹک ہے تو یہاں پہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ اس کو فل ویڈ کر لیتا ہوں یہ جو آپشن ہے اس کو یہاں سے فل ویڈ کر لیتا ہوں کور نو ریپیٹیڈ ٹک ہے اس کو نو ریپیٹیڈ کر دیا اس کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے جا اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور پھر آکے دیکھتا ہوں کہ اس طرح کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اچھا یہاں پہ کچھ ایریاں پہ جو پھر بھی نہیں لے رہا ہے تو اس کو سیٹ کرنا ہوگا اور پھر آکے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں موسیقی موسیقی اگر اس طرح پرومبیم ہوں بازم سکا پٹ کچھ نہیا گا کہ بار بار ہم اس کو کریں یہاں پہ ہے فرانٹ پیج یہ ایمیج ہے ایک اسٹم ہیڈنگ ہے اس کا میں نے اس پیج ڈال میں نے اس پیج ڈال لکھا ہے یہ کتنے اس�еру کبھیر ساٹھ ساٹھ زیادہ کر کے منزل لکھا ہے یہاں پہ اپلوڈ گیا ہے یہاں آفشن میں جو کروڑ کے نام سے ہے اس اس کا væر سیکھ سے اڈال رکھا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے کور کے نام سے ڈالنا ہے یہ جو اسپیس ہے اس کو ہمیں کور کے نام سے ڈالنا ہے یہاں پہ نو ریپٹ نہیں بلکہ ہاں پہ کور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بیک گراؤنڈ جو تھا اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں یہ جو آپ کا ہو گیا ہے کور ٹھیک اب یہ بھی فل میں آ گیا اب یہ رہے بیچ میں یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ آگیا ہے آہ اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگ اپنے صاحب ہمچا ہو سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہیڈنگ لے آپ انیمیشن ڈال سکتے ہیں اس پہ تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہیڈنگ پہ کلک کریں گے گا اس کا ون بیون پہ اگر آپ کو آٹو رکھنا ہو تو آپ آٹو رکھ سکتے ہیں ہیڈ آئیکن آئیکن رکھنا آئیکن رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا آٹو رکھنا ہے تو آٹو کے لیے آپ یہاں پہ کلاسیکل ہے فلیٹر آٹلائن اس کا کلر چینج کرنا کلر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کا دو نوٹ فیل کانٹنٹ ایریا گیپ گیپ چاہیے نہیں چاہیے لیفٹ سینٹر کہاں رکھنا ہے سینٹر میں رکھنا ہے لیفٹ میں رکھنا ہے اس کو یہ آٹو نیویگیشن ہے تو آٹو ٹرہنڈ دیجئے اس کو آٹو پلے رکھنا ہو اگر آ آٹو پلے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انیمیشن رکھنا ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ جو بھی انیمیشن رکھنا چاہیں بلکو ٹرک سکتے ہیں کوئی پرولیم اس کا سیب کر دیجئے اور سیب کرنے کے بعد اس میں جو بھی آپ اپ ڈیٹ کرنا ہو اپ ڈیٹ کر دیجئے جو بھی ایکس وائز جو بھی آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ہو گیا اس کے بعد کا اپشن ہے کہ آپ نیچے جب فوٹر میں رکھیں گے فوٹر میں کس طرح سے رکھیں گے یہ بھی آپ ایزلی کر سکتے ہیں کوئی پرولیم نہیں ہے جیسے یہ دیکھ رہا ہے یہ بہت زیادہ آہ یہ ہے پورا آپ فل پیج میں ہیں اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے تو آپ چھوٹا بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں پورے پیج کو چھوٹا کرنا ہے وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ایزلی ہے سب کو وہ آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیج کو ڈیوائیڈ کر دیجئے گا وہ آٹومیٹکی وہ چیزیں ہو جائے گئے ٹھیک ہے تو خیر ابھی ہم چلتے ہیں اس کو میں ریفریش کر لیتا ہوں اور جو لاسٹ اپ ڈیٹ میں نے کیا تھا تو ابھی یہاں پہ آہ کہ اس میں آٹو آٹو کا میں لاب لاشٹ دے رہے ہیں آئی آٹو کا ہو گیا ٹھیک ہے آٹو چلنا شروع ہو گیا آہ ایک بات اور ہے کہ یہاں پہ اگر ٹرانسپرینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹرانسپرینٹ تو ٹرانسپرینٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا اور یہاں پہ آکے یہ جو سیکشن ہے اس سیکشن کو یہاں پہ بیک گراؤنڈ کا اپشن ہے اس بیک گراؤنڈ کا اپشن پہ آپ کو یہاں پہ آہ سمپل کنٹرل باکس نن بورڈر نن ریڈیشن نن رکھ دیتے ہیں اور اسے جائے گا بھی ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں پہ کر سکتا اب ایک چیز اور یہاں پہ ایک دو چیز اور ہیں کہ آپ یہ جس طرح کے یہ پیج ہے مینیو ہے یہ فوٹر ہیں کہ آپ فوٹر کیسے سیٹ کریں گے تو فوٹر بلکل یزی لی ہے کوئی زیادہ کا مشکل نہیں اس پہ فوٹر کے لیے آپ بیٹر ہے کہ ویجٹس پہ جائیے ویجٹس پہ جا کے یہاں پہ فوٹر چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فوٹر ہے فوٹر وان فوٹر ٹو فوٹر گلا کسٹس میں کیا ہے کہ یہاں پہ ٹوٹر سے ٹوٹر کر لیتا ہوں فوٹر یو پریسے میں کر لیتا ہوں پہ سارے فوٹر میں ہاں پہ سکتے ہیں انباءہ ہم نے دکتا ہوں یہاں پہ کیا ہے کسٹمر س обязательно کسٹمر کسٹسریس پر ہمیں میں کسٹسیوں میں کسٹس اگرہ کر لیتا ہوں ہاں ساری چیزیں میں کاپی کر لیکے ہیں ہی سے برور کی تھا دھر دے جاؤں جس کے بعد یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں آتمماٹیکلی میں پیسٹ کر دیا اس قرار میں اس کو سیپ کر دیتا ہوں اس کے بعد دوسرا فٹر ہے وہ الکرار نیوگیشن کا ہے پردکت نیوگیشن میں یہی ہی سے لے لیتا ہوں پردک پہ آپ کیٹگری کا ہے پر رکارٹ کیٹگری میں دوسری میں ڈال دیتا ہوں ٹکے یہ آپ کا پرژکٹ کیٹگری ہل گیا اس کے بعد مینیو ہے مینیو ڈالنا چاہے ہیں مینیو ڈال سکتے ہیں تو میں ریسنٹ پر ڈال دیتا ہوں دوسری پر ریسنٹ پرڈکٹ ٹھیک ریسنٹ پرڈکٹ یہاں پہ نمبر ہوگی تین ڈالتا ہوں اس کے علاوہ اس میں آپ سٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور بہت سارے چیزیں ہیں جیسے کہ یہ آب آوڈ اس کے لئے آپ کو یہ چیزیں آپ کو پیجز بنانی پڑے گی پیج بنانا بنا کے آپ کو یہاں پہ کرنا پڑے گا تو پیج بنانے کے لئے آپ یہاں پہ پیج پہ آ سکتے ہیں تو یہاں پہ بنا سکتے ہیں پیج ہی اس میں اب آوڈ اس کا پیج یہ ہو گیا اب اس میں اب آوڈ اس کے پیج میں آپ کو جو بھی ڈالنا ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ایزلی ڈال سے تو کوئی پابلیم نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آکا کانٹیکٹ اس کا پیج ہے وہ کانٹیکٹ اس کا پیج آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب آپ اپنے اوپر ڈیپینٹ ڈیپینٹ ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایزلی اس کا یہ پیج بنا لی جو اس کا پبلش کر لی جو بھی کانٹیکٹ ڈالنا ہوگا آپ وہ ڈال دیجئے کوئی پابلیم نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح جو آپ کا پیج بن جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو منی بنانا ہے منی بنانے کے لئے آپ کو آنا پڑے گا اپرینس میں منی کے مطلب وہ ہوتا ہے جو ایریا جو دکھتا ہے یہاں پہ یہ دکھ رہی ہے یہ ایریا اگر آپ کو بنانا ہو سیٹ کرنا ہو تو یہ جب آپ کہاں سے کریں یہاں پہ لکھ لیجئے مین مینیو یا کچھ بھی آپ لکھیں ایکس وائز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کا یہاں پہ سارے پیجز ہیں وہ پیجز کو میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں یہ سارے پیجز میرا ایڈ ہو گیا ہے آٹومیٹکلی میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے ایڈ ٹو کارڈ مجھے یہاں پہ نہیں چاہیے مجھے ٹاپ بار میں ایڈ ٹو کارڈ کا اپشن چاہیے تو مائے کارڈ یہ بھی مجھے ٹاپ بار میں چاہیے ٹھیک ہے یہ شاپ کا یہ آباوٹ اس یہ ہوم ہوم ڈبل ڈبل آ گیا تو ہوم مجھے ایک ہوم نہیں چاہیے یہاں سے یہ کسٹم ہے ٹھیک ہے خر کوئی نہیں اب یہ آگیا یہ بٹن ہے آپ اس کے لئے جتے بٹن چاہیں آپ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کیٹیگری آئیڈ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کاٹیگری بلائز ہے کہ نا چاہے آپ کو rats what comesAmerican ہے پی کٹیگری کے نام صرف کو آہ اہاں پہ اب ہے مٹتا کے پیسے کا بکی آگیا خوش کرنگا اس کے لئے رکھ کرنا پڑے گا آپ کو Анجان vehiner کٹیگری کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تو اس کے لئے آپ کو مسیلورے اور جانہ پڑے اکارٹیکی کہ کین کا اس کا حدرت آگی جائے جیسے کیا ٹھیک엽ے آپ کو آئیڈ کرنا کے بعد یہاں پہ آجائیے آپ یہاں پہ custom پہ کہاں پہ link paste کیجئے یہاں پہ آپ جو بھی آپ کی category ہیں اس category کا آپ نام لکھ لیجئے ٹھیک ہے اور category کا نام لکھ کے آپ اس میں یہاں پہ category add کا سکتے ہیں ٹھیک یہ category آگیا یہ category آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آگیا chicken تو آپ chicken یہاں ڈال سکتے اس طرح سے آپ multi category ڈالنا چاہ رہے ہیں الگ الگ سے ڈال سکتے ہیں اس خاص یہاں پہ آپ ڈال لیجئے اس میں primary menu ہے primary menu اسے سیو کر دیجئے اس کو ٹھیک جب اب اسیے ہو گیا تو آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اوپر دیکھئے گا جہاں categoryoup ہوتے ہے ابھی میں نے یہاں پو یہ کیا تھا کہ ایک custom کا وہ ڈالا تھا پھوٹر ڈالا تھا یہ produto ابھی یہاں پہ ہوت ہو چکا تھا ترک یہاں گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے category میں نے ایڈالا ہے وہ category سے ہو دیکھت ہودہاں پہ chicken پر exactly à 2 ماہاں ساتھ رکھیں گا ٹھیک ہے یہاں پہ سارے چیکن شاپ کے پورٹر صاحب کو دکھا ہے اب اگر یہ پیج اگر آپ فل وید کرنا ہو آپ کو تو آپ فل وید کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے شاپ کی کیٹیگری کو فل وید کرنا ہے تو وہ آپ کو کیا کرنا پڑے اس سے پہلے میں اور ایک ٹیب یہیں پہ بنا لوں پہلے اس کے بعد جاؤں گا تو یہاں پہ ایک اور ٹیب بنانی ہے مجھے ٹاپ بار بنانی ہے مطلب یہ جو اوپا ٹاپ بار ہیں یہ یہ ٹیب ہمیں بنانی ہے جو اوپا ٹاپ بار ہے وہ ٹیب ہمیں بنانی ہے تو وہ بنانے کے لئے ہمیں یہیں پہ ایک لکھنا پڑے میں بنا لیتا ہوں ٹاپ بار اور ٹاپ بار مجھے ٹریکنگ کا رکھنا ہے اور اس کا سائن اپ کا رکھنا ہے وہ سارے سے رکھنی ہے تو میں اس میں سب سے پہلے لے لیتا ہوں سائن اپ کا اس میں ہمیں ایک لاغین ریجسٹر پر رکھنا ہے تو سائن اپ انسائنی کا رکھ لیتا ہوں میں اس میں یا مای اکاؤنٹ کے نام سے رکھ لیتا ہوں جو ایسا چاہے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس میں رکھ لیتا ہوں my account یا login sign up کر لیتا ہوں better رہے گا login and sign up ٹھیک ہے یہ آپ کا login and sign up کا button ہو گیا اس کے بعد اس میں add to card کا option ہے تو وہ card بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آر ٹریکنگ کا رکھنا ٹریکنگ کا رکھنا ٹریکنگ کے لیے آپ کو page بنانا پڑے گا page بنانے کے لیے آہ اس کا ٹریکنگ کے ایڈ کرنا پڑے گا آپ کو تبجہ کر سکتا ہے تو ٹریکنگ کا option رکھنے کے لیے یہاں پہ ٹریک کی button pop click کیجئے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے اس میں code آئے گا option آئے گا آہ یہاں پہ ٹریک ٹریک custom code customer ٹریک کا نام سا اللیڈی شاید بنا ہوا ہوگا میرے خیال سے یہاں پہ چاہ بنا ہوا نہیں تو یہ ڈیزائن کرنا پڑے گا بنانا پڑے گا ٹریک چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس میں آپ جو بھی چیز ٹریک کے لئے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیز آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں کسٹماز کر سکتے ہیں اس کا نام چاہیے یا وہ بیسک چیزیں اسے کرنا جائے کیا کیا ٹریک کرنا اورڈر نمبر سے کرنا نعم سے کرنا اسے کرنا جو بھی کرنا آپ اس کو سیو کر دیجئے ہاں پہ ہر اس طرح ساپ ٹریک کا اپشن اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں ایک پیج ہوتا ہے بس پیج میں وہ پیج بنا سکتے ہیں پیج بنا کے اس میں کوڈ کوڈ ڈال دیں گے اور آ جائے گا پیج آرڈر ٹریک کے نام سے میں نے اس میں پیج بنا رکھا ہے جو اپنی پرانی والی ویب سائٹ ہے اس میں نے آرڈر ٹریک کے نام سے ایک پیج بنا رکھا ہے سوری اور اس کا یہ کوڈ ہے ٹریک ڈاٹ فارم کے نام سے کوڈ ہے کوڈ کوڈ ڈال دینا ہے تو میں یہاں پہ ایک پیج بنا لیتا ہوں یہ پیج یہاں سے بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں اور آرڈر ٹریک کا نام سے میں ایڈ کر لیا اس کو میں بیچ میں لی لیتا ہوں اس میں رو میں لے کے جو میں نے رو میں لے لیا اس کو میں بیچ میں لی لیتا ہوں یہاں پہ بیچ میں رکھ لوں گا تو بیٹر رہے گا میرے میرے کیس میں اس کے بعد میں اس کا ایڈٹ کر لیتا ہوں اور یہ کوڈ میں کوپی کر لیا اور اس کو میں یہاں پہ ٹیکس میں ڈال دیتا ہوں ٹیک ہے یہ آپ کا یہاں پہ آگیا اس کو میں بیچ میں کر دیتا ہوں ٹیک ہے سیب کر دیتا ہوں ٹیک اب یہ دیکھیں یہ بھی اٹریک کا اپشن آگیا اب اس کا یوریل اگر آپ پہ دیکھنا ہو تو آپ بلکل اس لیے دیکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیک ہے یہ آگیا آپشن ٹیک آہ اب یہاں پہ آڈر نمبر ڈالیں گے آپ کا جائے گا یہ اب یہ پیج تھوڑا سا فل کرنا اس کو آہ تو آپ کو یہاں پہ سسٹم ہے یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ لکھئے کہ سلایڈر لیسے بلینک بلینک ٹیمپلیٹ کا اس میں آس پاس میں کوئی سلایڈر ہمیں نہیں چاہیے اس در بھی نہیں چاہیے در بھی نہیں چاہیے اس کا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں یہ پورا بلینک ہو گیا تو بلینک نہیں چاہیے مجھے فل ویڈ چاہیے فل ویڈ سلایڈر چاہیے باکس سلایڈر ڈیفالٹ چاہیے فل ویڈ کر لیتا ہوں فل ویڈ پہ جا گیا ٹھیک ہے یہ پہ جا گیا فل ویڈ کا ٹھیک ہے اس میں آپ ٹریک کے نمبر ڈال سکتے ہیں اس کو ڈیزائن جو بھی کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں کوئی جو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آہ اس کے بعد کا آپ نیچے آور اس میں ٹاپ ٹاپ بار کے ہو گیا اب یہاں پہ اس کو سیو کر لیتا ہوں ٹاپ بار میں اس میں اور کہہ کے تھا اس میں تھا مائی آکاؤنٹ چیک آؤٹ مائی کار ٹthem پہ ٹھیک ہے اس کو وہی Oui let ڈیز میں ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں پہ establman ہ negotiations پہ اللہ می کھلیتا ہوں تو مائی آکاؤنٹ آپ یہاں سے سلٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کھر سیلٹ ہو گیا مائی اکاؤنٹ اور دوسرا آپ کو کرنا کیا ہی یہاں پہ آرڈر ٹریک کا رکھنا ہے کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا اس ش circumstance کلی بعد всё کھ обыч 우리�markt یہ مائی اکاونٹ میں لاسٹ میں کر لیتا ہوں آرڈر ٹریکنگ سائن اپ ٹک ہے ہو گیا اب اس کو میں کر دیتا ہوں سیب اور سیب کرنے ساری اس میں ٹک کرتا ہوں ٹاپ بار ٹاپ بار میں کر دیتا ہوں سیب ٹک ہے یہ آپ کا یہاں پہ ہو گیا سیب ابھی ٹاپ بار آئے نہیں رہا اوپر ٹاپ بار آئے نہیں ہے ابھی آ جائے گا اس کو آن اینویل کرنا پڑے گا تو یہ طرح بات یہاں پہ یہ آ گیا اب یہاں پہ ویجٹس کا جو تھا نیچے جو فوٹر تھا فوٹر میں اور ایڈ کرنی ہے یہاں پہ فوٹر ایڈ کرنی ہے ادھر بھی اور ایڈ کرنی ہے تو آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو فوٹر کے لیے اور کہاں کا جائیں گے یہاں پہ آپ کو ویجٹس پہ آنا ہے آپ ویجٹس پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مینیو چوز کرنا ہے مینیو چوز کر کے آئے اس میں جسار جنے لاتا ہے جو آپ پاس اوپر کا مین مینیو تھا ٹھیک ہے یہ مینیو چوز کرنا ہے اس پوٹر میں لے لیتا ہوں میں اس کو یہ آ گیا اور سیم مجھے یہی چیز مینیو ہی رکھنا ہے دوسری اس پہ بھی تیسرے پہ بھی وہی رکھنا ہے اور چوتھے پہ بھی رکھنا ہے مجھے سوشل سلائر وگرہ سوشل پیجز رکھنا ہے تو میں سوشل پیجز وگرہ بھی پر 4 پھوٹر پہ رکھ لوں گا � کہ یا ف 어쨌든 آس جو بھی اب رکھنا چاہ رہے ہیں آہ ف затем اس وعدہ آپ یہاں پہ سوشل پیجز وغرا ڈال دیں گے آئیکن ف اگرہ آپ اگر آپ لے سکتے ہیں آئیکن آپ گوگل سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں سے لے کر کے آپ ایکن ڈال دیجئے جو بھی آئیکن آپ رکھنا صاحب karışہ رہے ہیں فیش بھوٹٹیویٹر ووٹس اپ آہ جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ رکھ بھی جو رکھے آپ اسے جیسے یوٹیوب کا یوٹیوب کا لنک کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ لنک کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو چاہیے ہے کیا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنا آئیکن جو بھی ہے کہ اس کا آپ آئیکن بنا سکتے ہیں آہ یا پھر آئیکن اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ان جی کے فارمیٹ پر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو کسٹمایز کر لیں گے وہ اپنی حساب سے سائز بنا لیں گے اور چیزیں بلکل ازلی کر سکتے ہیں آہ اس کے بعد یہاں پہ میں انسٹ کر لیتا ہوں انسٹ کرنے کا بات یہاں پہ یہ سارے پیجز ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیتا ہوں آہ اپنی حساب سے چھوٹا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو سب اپنی حساب سے اس کو ایک رینڈم پیج کے حساب سے بنا لیتا ہوں اور یہ سب سے نیچے کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے وہ بعد میں ہمیں اڈ کر دیں گا اس کا تو اس طرح سے آپ اپنے سائز بلکل اس کو رکھ لیتا ہوں اس قد اس کو لنک کرنا ہے اپنے سوچل پیجز سے اس کو لنک کر دیجئے یہاں سے آجیے کسٹم کسٹم پہ آکے یہاں پہ آپ اپنے لنک کا نام ڈالی اور اس کو نئے ٹیب میں آپن کرنا چاہ رہی ہے نیو ٹیب آپن کر دیجئے اس قد آپ کو اس کا لنک کر دیجئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لنک ہو جائے گا اس طرح سے سیم فیس بوک وارٹس اپ جو بھی آپ لنک کرنا چاہے آپ کر دیجئے ٹھیک اس قد میں اس کا سیو کر دیتا ہوں اب رہی بات ہی اس میں کے فوٹر آہ فوٹر ون فوٹر ٹو تو فوٹر ون میں میں اس میں فوٹر ٹو میں رکھ دیتا ہوں مین مینیو تو مین مینیو میں اس میں کیا چیز ہے آباوٹ کمپنی کا ہوگا میں بھی یہاں پہ آباوٹ کمپنی کا ہے تو یہاں پہ میں ڈال دے جاؤ آباوٹ کمپنی ٹھیک ہے اس کے بعد جا آپشن ہے وہ ٹاپ بار مینیو کا آپشن ہے آہ یہ ہے ٹاپ بار مینیو میں اس میں رکھ دیتا ہوں تو اس کا کوئی بھی نام جو بھی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے سٹیپنگ بھی دست جو بھی کچھ رکھنا چاہ رہے ہیں اب وہاں پہ رکھ سکتے ہیں کوئی پربلیم نہیں ہے کسی طرح کی پرلیم آپ وہ سب کسٹمائز کر سکتے ہیں مینیو بھی رہا تو یہاں پہ میں ٹاپ بار اس کو سیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ بات یہ بلکل آپ سارے چیزیں بلکل اس کا جو ہوم پیج یہ بلکل اچھے طرح سے سب ڈیزائن ہو گیا ہے سارے چیزیں ڈیزائن ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب رہی بات یہاں پہ کہ اگر آپ کو اس کا پیج کا کلر چینج کرنا ہو یا پہ پیج کا آپ شاپ پیج پہ جائیں گے شاپ پیج پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن ہوگا وہ اپشن پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو فل ویڈ پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے فل ویڈ سیلیٹ کرنا یہاں سے آپ کو فل ویڈ سیلیٹ کرنا ہے آہ یہ آپ کو ملے گا یہاں پہ ساری اچھا یہ بائی ڈیفالٹ پیج ہے اس لئے اسے نہیں لیا ہے اگر کوئی کسٹم پیج کریں گے تو وہ اس کو بھی تک آپشن مل جائے گا ٹھیک ہے تو خیرے بہت سارے چیزیں ہو گئیں اس میں آہ اس کے علاوہ آہ اب جو ہے من چیزیں ہیں کہ آپ کو لوگو چینج کرنا ہے اور ہوم پیج میں آپ کو پیج لگانا ہے کہ ہوم پیج میں کس طرح سے وہ لگانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہوم پیج میں اگر آپ پیج جو پیج آپ نے بنایا ہے اس پیج کو آہ انیبل کرنے کے لئے تو آپ کو یہاں پی آنا پڑے گا سیٹنگ میں اس کے بعد یہاں پہ ریڈنگ پی پڑے گا ریڈنگ کھانے کا جہاں پر اسٹیٹک تو ہوم پیج کو اسٹیٹک بنانا ہے اس کو آپ سیلٹھ کر دیجے یہاں پر سیئیر کر دیجئے جیسے آپ اس کو سیئیر کریں تو آپ کو اپنے پیجو ہوم پیج آپ کا اسٹیٹک ہو جائے گا ٹیک ہے یہ نہیں آپ اپنا سرچ کریں گے تو آپ کا ہوم پیج یہ آئے گا ٹیک ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہوم پیج آنا شروع ہو گیا ٹیک ہے تو اس طرح سے یہ سارے چیزیں اب بلکل ایزلی کا سب چیز ہو گیا اس نے کوئی ڈاؤٹ کوئی کلیریفکیشن ہو تو آپ میں ویڈیو کو ڈسکریپشن میں ہم پوچھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اور اس کا علاہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس میں کوئی آٹومیٹکلی چیزیں کر سکتے ہیں اب بات رہے گا ٹاپ پیج کی اور کلر ہوگے رکھی لوگو ہوگے رکھی لوگو کہاں سے چینج کریں گے کس طرح سے کریں کریں گے تو لوگو چینج کرنا بڑا ایزلی ہے سمپل ہے آپ یہاں پر جائیے آئی کرساکتا ہی یہ کسٹونائز پر جائیے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ لوگو نام و جو بھی چیز آپ ترکھنا چاہیں چینج کرنا چاہیں بلکلچ سکتے ہیں اس میں کسٹومایز کرنا چاہیں کسٹومایز کرتے ہیں لوگو اپلوڈ کرنا چاہیں آپ کے خود کا لوگو کسٹوے bir ساکتا ہے یہاں پھر دکھ رہا ہوا چیز کر سکتے ہیں یہاں پہ جنرل آپشن پہ جائیے کسٹمائز پانے کے بعد جنرل آپشن پہ آئیں گے یہاں پہ آپ لکھا ہوا یہ یہ ساٹ آئیکن ہے یہ جو ساٹ آئیکن دیکھ رہا یہاں پہ وہ ساٹ آئیکن ہے یہاں پہ ساٹ آئیکن پہ میں ابھی ڈال دیتا ہوں اس ٹائم جو ہے کہ ابھی جو بھی آپ کا لوگو ہے لوگو کا پانچ سو بارہ انٹو پانچ سو بارہ رکھئے آہ وہ بیٹر رہے گا ٹھیک ہے کچھ میری ایسے اس میں میں سے رکھ لیتا ہوں تب چلی میں اس کو یہی رکھ لیتا ہوں وہٹس اب کے ایکن میں اس کو رکھ لیتا ہیٱ جا کوئی بھی آپ اپنا آئیکن ہے لوگو کے آئیکن آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو فاہوس اٹو فانچ سو بارہ ہوں چاہیئے اس میں ایکا تو میں بھی رہے سو میں ابھی تھاً کیا میں آپ کو سب دکھانا تھا چلے میں انڈریڈڈ کا یہ لے لیتا ہوں آہوس ہیں میں یہ لے لیتا ہوں کوئی اشن نہیں ہے بہتا یہ چیز دوسرے کے چیزوں نے آکر آپ اپنا خود کے کسٹم لوگو یوز کریں تو بیٹر ہے بلکہ وہی وہی ضروری ہوتا وہی اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سائیڈ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپشن ہے ہیڈر ہے کوڈ فوڈر ہے یا اس میں بہت ساری اس پلیٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس میں ایک ایڈسن کا کوڈ ہوگا خود سے دیکھیں گے کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا ٹھیک ہے اور اس میں اتنا ہے کہ اس ٹھین سے آپ کام کرنا چاہیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب رہی بات ہے ٹاپ بار کی ٹاپ بار جو اوپر آ رہا تھا ٹاپ بار کرنا بس اس پہ ٹک کرنا ہے ٹاپ بار یہاں پہ ہو جائے گا ٹیک ہے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ریفریش ریفریش کرنے کا تو آپ کو یہاں پہ ٹاپ بار آپ کو دیکھ جائے گا ٹھیک اچھا ٹاپ بار ابھی دیکھا نہیں ہے ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ اس کا آج پیج ہے وہ پیج ابھی آہ یہاں پہ لوگوں کا جو فارمیٹ ہو فارمیٹ ابھی چینج نہیں ہو آئی اور خیل یہاں پہ پہ فارمیٹ چاہیے یہاں پہ آپ اپنے لوگوں کا نام آپ چینج کر سکتے ہیں یا لوگوں کا آئکن لگا سکتے ہیں ٹھیک آپ جیسا چاہیں وہ اسے کر سکتے لوگوں کا آئکن کے لئے آپ میں ابھی یہی ڈال دیتا ہوں آئیکن تو میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں جی آپ اس طرح سے ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں یزلی ڈال سکتے ہیں جتنا بڑا آپ کا آئیکن ہے اس آئیکن کا آپ سلیٹ کر لیجئے کروپ کر لیجئے کروپ کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی آئیکن آ جائے گا ٹکے یہ آپ کا آئیکن آ گیا تو خیر میرے کیسے میں اس کو آئیکن آپ ہی نہیں دوں گا تو میں اس کو ڈال دیتا ہوں اس میں فوڈ اور اس کو میں اونلی یوز ٹیکس کر لیتا ہوں سیم یہی یہی میتھر آپ کا ایپ میں بھی ہوگا ایپ میں آپ کو یہاں سے کرنا پڑے موبائل ایپ میں آپ کو یہاں سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ڈال دیجئے فوڈ ٹھیک تو اس کے بعد کا جو آپشن ہوتا ہے کہ اس کا آپ ہیڈر چوز کریں ہیڈر کون سا رکھیں گے تو آپ بیٹر یہ ہے کہ آپ ہیڈر جہاں یہ ابھی یہ یہ سیلیکٹ ہے تو آپ یہ والے ہیڈر رکھئے اس والے ہیڈر پر رکھیں گے تو اس میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ جائے سرچ بار بھی آپ کا ستم سرچ بار بھی لگا سکتے ہیں اس پہ ٹیک ہے تو جیسے کہ یہ ہیڈر ہے اب میں اس کو ریفریج کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا یہ ہیڈر آگیا نہیں آیا یہ دیکھیں میرا ہیڈر آ چکا الڈی اب جو یہ ایمیج لگا ہوا اس ایمیج کے جگہ میں ہمیں رکھنا رکھنا ہے اپنا خود کا جو سرچ بار وہ رکھنا ہے تو سرچ بار خود کا رکھنے کے لیے جیسے کہ میں آپ کو دکھانا تھا میں یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ جو سرچ بار کا جو یہ کولم ہے ٹھیک ہمیں سرچ بار یہ رکھنا ہے اس طرح کہ اس کو ٹک کر دینا ہے اور ٹک کر دینا اس کو سیو کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سرچ ریزلٹ جنرل پہ آنا ہے اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہمیں کوڈ لے لینا ہے یہ کوڈ ہے ٹھیک ہے ایڈ سرچ بار فارم تو یہ کوڈ ہے اس کوڈ کو ہمیں لے لینا اگر پی ایس پی پہ رکھنا چاہتے تو پی ایس پی پہ اس طرح تو میں یہاں پہ آؤں گا کسٹمائز ہیڈر ہیڈر ہاں یہاں پہ میں نے سیلٹ کرنا ہے مجھے یہاں سے آپ ایمیج دیکھ رہے ہوں گے یہ ایمیج آ رہا ہے کہیں پہ یہ ایمیج ہے ٹھیک ہے تو اس ایمیج کو ہمیں کیا کرنا ہے ریموک کرنا ہے اور ریموک کر کے یہاں پہ ہمیں اس کا لنک ڈال دینا ہے جو ہمارے سرچ بار ہیں وہ سرچ بار کا ہمیں لنک ڈال دینا ہے اس کو بھی ہمیں ڈیلیٹ کر دینا ہے جیسے ہم اس کا لنک ڈالیں گے گوگل ایڈ سن اچھا یہاں پہ ہیڈر والا اپشن ٹھیک ہے یہ آٹومیٹری لے بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو سیو کر دیتا ہوں یہ آپ کا کسٹم سرچ بار ہو گیا اب اس پہ اینیویل کرنا ہے وہ ہمیں اوپر کا ٹاپ بار تو ٹاپ بار اس پہ اب اینیویل ہوا نہیں ہے تو اس کے لیے میں پھر بیگ جاتا ہوں اور بیگ جا کے اس میں ٹاپ بار کلچیشن ہے اس میں دیکھتا ہوں اپ ڈیٹ بائی ڈی فالڈ فل ویڈ یہاں پہ میں شاید اس کو سیلٹ کر لو ہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹاپ بار جہاں آ چکا ہے اللیڈی اس کو میں پہلے ریفریش کہ ہاں ٹاپ بار یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے خورت سے ہے یہ نہیں بگرد رکھنا ہے ٹاپ بار رکھنا ہے اگر آپ کو ٹاپ بار پر من مچ رکھنا ہے تو وہ کیسے رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کیا بٹ جان بvit میں نے نہیں ہے ام250 Чтобы جانا پڑے گا پھلے میں نے چک کر لیتے ہیں اس کی میرے میں ہے یا ہے نہیں ہے آپ کو جانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو وشیچ میں جانا پڑےار Pope bacacing وراثے جان آگے نے کلی خ litF ٹاپ بار کے سیسن میں اس ٹاپ بار کو سیلٹھ کنا ہے تو میں یہاں پہ ب escuela جاتا لا Arabia ہے یہ بار ماہلالا بار والشتر و منیو گرے جنبی تلف haں پر دیکھنے رہا ہے زین کیا ہے کس پہ موجھڈ سمنا پڑے گا وارڈ سمنا کے ہمیں ٹاپ بار کا ششن ہوگا وہاں پہ سٹ کرنا رہے گا یہاں پہ ٹاپ بار کا ششن کہrese ادا ہیڈر فارن سین اپ پراہ کوٹشی لائی روشیے لائے شاکرین اپ ب którzy شنو اچھا سوری اس میں ہم نے کہا سور میں کسی سوشل پیج کا سیلیکشن کر رکھتا ہے اس نے سوشل پیج آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ہی پہ آپشن ہے یہ ہی پہ ٹاپ بار پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ سیلیکشن ہے وہ یہ والا ہے اس کو ہم اس کو سیلٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا وہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے اچھا اس میں سے سوشل بار ہی آ رہا ہے تو نیچے دیکھ لیتے ہیں ٹرینڈنگ کا بھی آپشن ہے اس کے خراب اس طرح کے سر اپنا ٹاپ بار اگر سیٹ کرنا سیٹ کر سکتے ہیں کوئیشو نہیں اس میں بائی ڈی فول کیا ہوا ہے اس میں فل ویڈ کر دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آ جائیں ہو سکتا ہے کچھ زر میں اپ ڈیٹ ہو جائی ہے اب اپ ڈیٹ نہیں دیکھ رہا کچھ زر میں ہو جائے کوئیشو نہیں ہے آہ خیر یہ اب ساری چیزیں بلکل کے ایزیلی کے ہو چکا ہے بٹ اگر آپ اس میں کلر چینج کرنا چاہیں تو آپ کلر ہو گئی ہے چینج کرنا چاہیں جیسی یہ فوٹر ہیں یہ فوٹر آپ کو ہٹانا ہے تو آپ یہاں پہ فوٹر پہ جائیں گے سب اس کا الگ الگ لکششن بنا ہوا ہے فوٹر رکھنا ہے کس طرح سے پیج کی طرح سے رکھنا ہے ساڑ بار کس طرح سے رکھنا ہے کس سب اس میں الگ لکششن بنا ہوا آپ اس میں بلکل ایزلی چیزیں کر سکتے ہیں تو ہمیں فوٹر پہ رکھنا ہے فوٹر ہمیں نیچے والا جو پیج ہے اس کو ہمیں ڈیسیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ڈیسیبل کرو گے تو یہ چیزیں کہ حاضر ختم ہو جائیں گے نیچے سے جو والی چیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کا حاضر آپ کلر چینج کرنا ہو وہ اس میں فوٹر پر تو آپ کلر چینج کرسکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا آپ کا کلر کا آپشن ہے یہاں پر کلر کا آپشن ہے یہاں پہ کلر investig ہے یہ ہوئر پیج کا اس کا مختلف виward جنگ کر سکتے ہیں کچھ آلگ نیا رکھنا ووپ رکھ سکتہیں یہاں پہ ٹاپ بار یہ جو ہیں اس کو میں س delight کر لیتا ہوں یہ والا ہے تو یہ بار background میں نے اسی کا change کر لیا اب میں دیکھتا ہوں اس کا Tamara background change ہوا کی نہیں ہوا ٹھیک کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ top bar background جے بلکل اسی طرف چک ہے ٹھیک ہے اسی طرح کا سب جہا Wir Add Alak طرح کا ہی یہاں پہ an text change کرنا ٹاکس رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور سوی مینیو سب مینیو کلر اگر اگر رکھ سکتے ہیں ہاں پہ آہ اس کے والا نیچے فوٹر کا چینج کرنا ہو کو فوٹر کلر چینج کرنا ہو تو کلر ہیڈر ہے یہ ہیڈر کا کلر چینج کرنا ہو آپ یہ کلر چینج کر سکتے ہیں ہاں پہ ہیڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ کو یہ کسٹم ہیڈر لگانا چاہتے ہیں جیسے ہاں پہ ٹیکس ہیڈر لوگو لوگ کلر یہ ہے ابھی فیلحال تو اس کا آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں چینج کر سکتے ہیں آپ ایزیلی چینج کرنا چاہیں آپ ایزیلی چینج کرنا چاہیں جو آپ کو دل کرے آپ کر سکتے ہیں کوئی پابلم نہیں ہے اس کا علاہ یہاں پہ سوشل آئیکن ہیڈر کی ہیں جو وہ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں مینیو کا ہے اس میں ہر طرح کے چیزیں ہیں آپ ایک مرتبہ اس کو دیکھئی کوشش کیجئے جیسے سارے چیزیں اس میں چینج کر لیں آپ میں فوٹر کلر کی بات ہے چینج کرنا چاہتے ہیں پیشت کے بیگ گراؤن لگانا ہے بے قی shooting کے من سکتے ہیں مثل, کہ میرے کہ میں کہہیی مجھے بیگ گراؤن بیگ گراؤن چاہیے تو میں یوں میں والی ویڑ گراؤن ٹھیک ہے تو یہ وال کے والے بیگ گراؤن لگا سکتا ہے لیکن کچھ بھی جو آپ کو لگتا ہے جو مجھے یہ والی ویڑ گراؤن رکھنا چاہیے اس کو آپ کو اس میں کعا آپ اپ لوٹ کرا سکتے ہیں'M копiشو نہیں دے دیکھیں میرے کہ شنا یہ یہ بیک گراؤنڈ ابھی آ چکا ہے کہ مٹا یہ دیکھنے میں صحیح نہیں لگ رہا ہے بیک گراؤنڈ اس لئے میں اس کو ریموب کر دیتا ہوں اور جو بھی آپ کے کیس میں آپ کو اچھا لگے گا آپ وہ چیز چیز کر سکتے ہیں کوش یہ کیجئے کہ بیک گراؤنڈ جو بھی میج ہو وہ ایک طرح کی میج ہو آہ تو وہ بیٹر رہتا ہے یا پھر آپ اس کا پھوٹر کلر اگر آپ چینج کرنا چاہیں آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کلر رکھنا چاہیں جو بھی کلر رکھنا چاہیں گے آپ بھی ایزلی بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کلر رکھیں لیجئے یا پھر آپ اس کا پھوٹر کا ایمیج لگائیے تو جیسا آپ چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ بلکل ایزلی کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں دیکھ سکتے ہیں سی موزی طرح کا ہو گیا پھوٹر جیسے اس سے پہلے کا تھا ٹھیک ہے آپ اس طرح کا بنا سکتے اس کا ہیڈر کی بات ہے اب آپ رکھنا خارج کے بانے یہ میری شخص کر سکتے ہیں آپ اب اسے پہلے دیکھے دیکھے یہ پہلے کی سکتے ہیں اس کے بعد آپ میں پہلے کے ایمی جائیں آپ رکھناد سے بھی کہوینککارٹ File اس جیسے پہلے گیا کہ ٹھیک ہے اسے ہیڈر، پہلے سکتے ہیں پہلے دیکھئے تیسے پہلے دیکھویں جائیں گے پیسٹ کریں گا اس کے دیکھنے تیسے پہلے دیکھو اس researched آپ کو چینج ہو چکے ہیں ہے آل لیڈی ٹھیک آپ یہ دیکھیں بلکل ہیڈر کلر جہاں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر تھا آہ ساری یہ ٹاپ ہیڈر کا چینج ہو گیا ہے تو ٹاپ ہیڈر کا چینج نہیں کرنا تو مجھے یہ والے مین مین مینو کا چینج کرنا ہے ٹھیک ہے ٹاپ مین مین ٹاپ ہیڈر کا سیم ایزٹس بھی صحیح رکھئے آہ جیسا اس کا تھا تو ٹاپ ہیڈر کا چینج کرنا ہے وہ مین بار بیک گراؤنڈ تو یہ مین بار بیک گراؤنڈ ہے مین بار بیک گراؤنڈ اچھی صحیح بار کا یہ تو آہ مین 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 نمی بار منو ٹاکس ٹاکس ہے بورڈر ہے آہ رسکا کلر 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 مین بار بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے یہ باٹر کا ٹھیک ہے کہ یہ باٹر کا ٹھیک ہے تو آپ یہ باٹر کلر جا بیا ہاں تو ٹیکس جو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مین بار مینیو ٹیکس اینڈ ہائی ویور تو یہاں پہ آپ اس کا کلر چلز کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں ٹیک ہے یہ ہائی ویور میں کلر آگیا ہے اس طرح کا ہائی ویور میں کلر آگیا اتخار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جس طرح کا چاہیے جیسا چاہیے آپ یہاں پہ سب چیزیں بلکل ایزیلی کسٹمائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں خود سے آپ جب کرنے بیٹھیں گے تو آپ بیٹر کر سکتے ہیں جیسے یہ والی ہائی ویور کلر تھا اس کلر کا آپ چینج کرنا چاہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی چینج کر سکتے ہیں کوئی پابلم نہیں ہے ٹیک ہے اب جیسے یہ اس کی سرچ بار کے بات ہے جب سرچ بار پہ کوئی بھی سرچ کریں گے تو آپ اس کے پرڈکٹ جو بھی اس سے ریلیٹیڈ پرڈکٹ ہوگا اس سے ریلیٹیڈ پرڈکٹ آ جائے گا آپ کو یہاں پر مل جائے گا جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پرڈکٹ آ گیا ٹیک اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں ہیں جو آپ اس میں خود سے کر سکتے ہیں ایزیلی کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ چکن کا یہ پیج تھا اس میں کسٹمائز تھا آپ کو سنگل سنگل پیج میں چاہیے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کسٹمائز کر لیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے خیر چلتے ہیں ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات کے نکوشش کروں گا آہ موسٹلی چیزیں آ گئی ہیں اس میں کو کوئی ایسی چیزیں نہیں رہے جیسے کہ یہ آپ بھی اس کا بی اس کا ہے وائلٹ کا ہے تو ٹیرہ وائلٹ کا ہے ٹیرہ وائلٹ بھی آف سیٹ کرنا چاہیں وہ آف سیٹ کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی یہاں پہ آپ جائیے یہاں پہ اس کا سیٹنگ کیجئے اور سیٹنگ کر کے جو سیٹنگ کرنا ہو آپ د ligیجئے اور سف اہی آپ نصر کر لیجیے اور سیٹنگ کر خیر ابھی بتانا تھا منزلی میں کہ کس طرح تس آپ اس کا ڈیزائن کریں نے فورا دیتے اللہ سمجھ میں لیکنی ہے ہوگا اگر کوئی ڈیفیلڈ کوئی وہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے جیسے یہ پیج اس پیج کو یہ فل ہے جس کو اگر یہ تھوڑا چھوٹا کرنا ہے آپ یہ چھوٹا کر سکتے ہیں یہ یہ میں نے اس کو بتایا آپ کو کہ آپ اس میں رو لے لیجیے رو لے کہ آپ اس کو ایزی چیزیں کر سکتے ہیں کوئی زیادہ سے مشکل نہیں ہے آہ یا پیج کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کیسے کریں گا نہیں کریں گے آہم کیسے رکھنا چاہیں گے کس طرح رکھنا چاہیں گے وہ آپ کے多ح اوپر ڈیپینڈ کرتا تو یہ ہے آہم اس پیج کو میں یہاں پہ لے لی لیتا ہوں کوئی ایک پیج لی لی لیتا ہوں جس پہ اس کا کا رو گیا ہے اور اس کو یہاں پہ میں اوپر اس کو کر لاتا ہوں یہ لی لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے آگے راو اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں کسٹم کر لیتا ہوں یہ آگے آپ کے راو اس کے بعد اس میں جو سارے اس میں آہ پھر اس کے اندر ایک راو لیتا ہوں اس پہ پھر چار حصے میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں اور چار حصے میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے ڈرائیڈ ڈراب کر کے لے کے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے لنک جو ہے میں ڈرائیڈ ڈراب کر کے لے کے آ جاتا ہوں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تو اس نے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جا یہ بات یہ والے ٹیپ کی تو یہ والے ٹیپ مجھے اس سے نیچے رکھنا ہے تو یہ میں اس کے نیچے لے لیتا ہوں اس کا میں اس کا اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اس کا اس کا ریفریش کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ہوا کی نہیں ہوا کہ آپ بلکل ایزلی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پیج یہ اپنی ساتھ سیٹ ہو چکا ہے تو خیر یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح چاہیے نہیں چاہیے آخر کوئی بہت سا باتیں ہو گئی اس پر میرے خیال سے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے جو بھی ریکوارمنٹ کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جو بھی چیزیں ریکوارمنٹ ہے اس کے لئے ٹیم کی ریکوارمنٹ ہے اس کا لنک اگر میں آپ کو دے دوں گا آپ برکل ایزلی اپنی چھے ڈسکریپشن کے لنک سے آپ اس سارے چیزیں آہ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ نہیں ہیں کچھ چیزیں ڈیپرلڈ ہو رہی ہیں تو آپ ہم سے وٹس اپ کا لنک دیا ہوا ہے میرے آپ وہاں سے مجھے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ از بزنس مین ہیں تو بزنس مین ہم سے آپ بنوا سکتے ہیں اس طرح کی وفشیٹ ہم سے بنوا سکتے ہیں اس کے مینیمم کاؤسٹ جا جائے گا آپ سے پندرہ سے بیس ہزار روپے جائے گا اس کے مینیمم کاؤسٹ اگر آپ کو کاؤسٹ رکھتے ہیں تو اس میں بزیزار جائے گا اور آپ اس کو آہ نورمنل ہوسٹنگ پر رکھتے ہیں تو آپ ہم پس دس سے زیار روپےじゃائے گا底 کہ زیادہ زیادہ اگر آپ کو لینا ہو سارے چیزیں ہ faut nap کرنی ہو تو آپ کا کاؤسٹ Its Janósٹ بھی دلہ جا سکتا ہے پندرہ سے بیس ہزار روپے جائے ہیں اس بھی ایزی آئیڈ کا بھی اپشن ہے ریفر کا بھی اپشن ہے ایزی کیش کا اپشن ہے اس طرح بہت سارے کیش کا چیزیں کی گئی ہیں تو ساری جنہیں اس میں اینویل کرنی ہو تو میں نے ساری جنہیں ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے جیسے کہ ویڈس اپ واقعی ہے اس میں یہ بھی آپ سیٹ کرنا چاہے ہیں سیٹ کرنا سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ آپ سیٹ کہاں سے کریں گے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پوبلیم نہ ہو آہ چیزیں آپ بلکہ ایزلی کر سکتے ہیں کر لیں کر لیں آہ یہاں پہ آپ وٹس اپ پہ سیٹ کرنا چاہیں تو آپ وٹس اپ میں سیٹنگ پہ جائیں گے یہاں پہ لکھا ہوئے چیٹ می کے نام سے آپ یہاں پہ اپنا وٹس اپ کا نمبر ڈالیں گے اور جو بھی ایک میسیج جو اس میرے جالیں گے سیب کریں گے اور یہ رائٹ میں لیفٹ میں جہاں پہ جائے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا ٹاک ٹو کا اپشن ہے جمعت پہ آپ اینیویل کرنا چاہیں گے وہ بھی آپ اینیویل کر سکتے ہیں یہی papa کا اپشن ہےются اندر ا jurisdی ہے یہاں پہ آپ انیویل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو اپنے لاگ ان پاسبارڈ ڈالیں گے یہ ٹاک ٹو کہ یہاں پہ جائیں گے اس کا سان اپ کرنا پڑے گا سان اپ کرنے کےol یہاں پہ وسائم آپ کیجئے گا اس کا طاق ٹو کا آپشن آجائے گا جیسے میرے کہ میں سائن اپ کر رکھا ہوں تو یہاں پہ کمیں ڈال سکتا ہوں اپنا کمپنی کا ہے وہ میں یہاں پہ ڈال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو آہ بائی ڈیفولٹ اس کا یہاں پہ سائن ان کرتا ہوں ٹھیک اب یہ مانگ رہا ہے اس کا پروپرائر اے کیپٹل ٹیکنولوجی کا نام سے ہے یہ تو اس لیے میں کیپٹل ٹیکنولوجی کا نام سیز کر لیتا ہے اس کو اس کا گو ڈیش بورڈ یہاں پہ یوز ڈیفالٹ ٹھیک ہے یہ اب ہو گیا اب یہ سائٹ میں آکے دیکھیں گے آپ یہاں پہ ٹاکٹو کا آپشن آ چکا ہے اور یہ ٹاکٹو کا آپشن اس میں کیا ہوگا کہ جب کسٹومر آپ کے پاس آئے گا تو آپ بلکل ایزی لی آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں ان کے ہنڈلنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹاکٹو کا آپشن آ گیا اور اس کیسے کام کرتا ہے یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اس کو میں سائن اپ کر لیتا سائن ان کر لیتا ہوں آپ ڈیسٹوپ میں بھی کر سکتے ہیں آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں جیسا چاہیں وہ اسہ کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کا کیسے کی چھاہٹھی ہے یا نہیں کہ یہ وہ آپ زیادہ بیٹر سымجھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آ خس Shadow ID اور یہاں پہ ہے جیسے یہاں پہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کسٹومر کو سیم ٹائم میں اس طرح کا مل جا گا پھر کسٹومر پوچھے گا آہ جو بھی چیز اس کو ریوائرمنٹ ہو آپ لکھے گا اس پر میرے پاس یہاں پا جائے گا تو اس طرح کا چیز بلکل کسٹومر کو ایزی فرنکلی رکھنے کے لیے اور انگرے سپورٹ دینے کے لیے سب چیزیں بلکل ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ سارے سیٹ اپ بھی ہو گئی ہیں سب کچھ ہو گیا میرے خیال سب کوئی چیز میں باقی نہیں رہ گیا ہے خیر اس کے باوجود اگر کوئی چیز باقی رہ گیا یا کوئی بھی ڈی فالڈ آرہا کوئی پروبلم ہو رہی ہے کسی چیز کا سیٹ اپ کرنی کی تو آپ مجھ سے بلکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آہ سارے ڈسکرپشن میں لکھ دیا گیا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ سیکھنے کے پر شگلو ہ tuvس سکتے ہیں اگر آپ کوئی Business مینن ہے بتائ смож فیسٹ بنانے کا آگر آپ کوئی و��سٹ بنانا ہوگی گروسری کی تو وہ اس کے بھی طے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں node سر آب کول کر سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایبارٹ پریسٹ ہم نے بنا کر دے تو آپ کوئی بات نہیں ہے آپ کو جس میں جس بے فیلم چاہی پیلی نے چاہیے اپنے سیمپل دیا اب آگر آپ کو آس hunted ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو خود سیمپلل پروائیڈ کرتے ہیں دو تین سیمپل پروائیڈ کرتے ہیں انڈرویڈ کی اگر ایپ چاہیے تو ایپ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ایز اگر کمپنیاں سے جان کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم سے کام کرونا چاہتا ہے بلکھل ایزیلی کر سکتے گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں ہم آٹومیٹلی سارے کام ہے ہمارا ایڈیا کا بہت کام ہوتا ہے ہمارے کام زیادہ سارے ڈالرگ پر کام ہیں لوگ کرتے ہیں وہاں سے کام لینے کام کرنے سے کچھ بینیفٹ رہتا ہے کہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہوں بہت زیادہ روچے باز ہوتے تھوڑے تھوڑے زی پیسے کے لیے اللہ پر ٹائم اور یا کر لو و کر لو ایسا کر لو بہت کچھ ہے ہر کوئی نہیں آپ اپنے ہساس زیادہ بیٹر ہے سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہر ٹھیک ہے بہت باتیں ہو گئی بہت لانگ ویڈیو بن گیا اس کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا تھا یا آپ نے کچھ فرینٹ نے پوچھا تھا کہ اس کا ڈیٹیل بتائی جی کس طرح ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ کی اتنا لانگ ویڈیو بنا لیا ویڈیو تقریباً اس میں تین گھنٹے کے ویڈیو ہو چکے آلیڈی تو اس کے لئے سوری خیر آپ کو اگر سیکھنا ہو دیکھنا ہو تو آپ بلکل ایزلی تین گھنٹے کوئی زمانے نہیں رکھتا آپ اس تین گھنٹے کو سپینڈ کر کے اپنا تکیمتی ٹائم کو دے کر کے آپ اچھے سچ بہت سیڈ اگر آپ ایز سٹڈینٹ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ بلکل بنا سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ تینک یو